مرنال چینل دے سمپادک رتیش لکھی جی بھی جڑے ہوئے ہیں سب تو مرنال چینل دے سمپادک رتیش لکھی جی بھی جڑے ہوئے ہیں کہ ہر سمرت اور بادل دے والو اپنی وزیریتوں استیفے دی پیشکش کیتی گئی ہے اور ایک پیشکش او سمیں کیتی گئی ہے جدو کھیتی سبندی تین آرڈینس جڑے پانچ جون دوہزار وی نو انٹرڈیوز ہوئے سی اوستو بعد جو اکالی دل دا سٹینڈ سی لگا تار مانگ ہو رہی سی کہ اکالی دل استیفے تو وزیریتوں استیفہ دے کے جڑا ہے باہر آکے کھل کے اس دا گروہد کرے تے رتیش جی ہون جس طرح کے ناڈ اے وزیری دی پیشکش کیتی گئی ہے ایسنو کس سندر پچک کس مقصد ناڈ دیکھے جاگے دیکھو نفجوت اس وقت دیئے بہت اہم خبر منی جا سکتی ہے کیونکہ پنجاب دی سیاست دیوی چک موڑا پان والی خبرہ پائے چیزنو کئی ہے تا او گلت نہیں ہوئے گا اکالی دل بیتے لگ پاگ تین مہینیاں تو بری طرح کے رہا ہویا سی آج پارلیمنٹ بھی جس طریقے نال کانگرس دے سانسنان ایک بہت ہی بلند آواز دے وچ لگا تار اکالی دل نو کے رہا پہلا روانیت سنگھ بٹو اس تو بعد گر جی توجلا ہونا نے جس طریقے نال شبدی حملے بولے اچار چٹنی دا میکمہ جڑا سی ہر سمرت بادل کول اس نو کہہ کہہ کہ تنج کسے کہ اس تو وہ سکھبیر بادل نے جو ساڑی جان کاری ہے بے شک او فلور آف دا ہاؤس لوگ سبا دے بھی جدو سکھبیر بادل نے اپنی لگ پاگ پانچ تو ست منٹ دی جڑی سپیچ سی جس بھی چو کئی ہور گلنا بول گئے پنجاب دے مکمتری کیپٹن نمرندر دے سندر وچ گلنا بول گئے کئی ایسیاں گلنا بول گئے جو شاید لوڑا انڈیا نہیں سی لیکن جدو انہوں نے اے اہم گال کرنی چاہی میں آج فلور آف دا ہاؤس تے اعلان کرنا اس وقت اونا دا آوڈیو جڑا مائک سی میوٹ کرتا گیا انہوں اعلان کی سی جو اس وقت خبرہ آ رہی ہیں اے ہے کہ ہر سمرت بادل نے اس دیفے دی پیشکش کیتی ہے پیشکش ہوئی ہے انہوں منظور کرنا نہ منظور کرنا کیونکہ پردان منظور نریندر موڈی دی کیبینٹ ہے کبھی نہ اونا دی ہے اونا دا فیصلہ ہوئے گا لیکن اس کھیتی جڑے صدار آرڈیننس ہے گے اونا دے اٹھے جڑی اینی مہتر پوراں ووٹنگ تے آج دو جڑے بل ہے گے اونا تے ووٹنگ ہون جاری ہے ہوری سی لگ باگ ایک کنٹے تا سماہ سپیکر صاحب نے بدایا سی تے انہوں نے اے بھی کیا سی اوم بڑھلا جو کس وقت چیرتے سن بھی اے سماہ پا ہور ود آ سکتے ہیں ود آوان گے ایک کنٹا بات چکا سی ہور وادنا سی سکبیر بادل سپیچ ہون دی ہے پان سات منٹ بعد او اپنا ٹائم اوور شوٹ کر جن دینے اوم بڑھلا ہونا دا میوٹ کر دن دینے اس وقت اونا دا مائک دوارہ کھولیا جان دا ہے اس وقت اونا نے ایک کیا بھی ایسی ہے جیڑے بل ہے گے اینا دے ویروتہ کر دیں لیکن جدو اعلان دی کا اعلان دی ہے تو اس وقت او مائک دوبارہ میوٹ ہو جان دا ہے اس تو واد اے خبر آن دی ہے پھر او اعلان نہیں سی ہر سمرت کا اور بادل یونین جیڑے منسٹر ہے گے نے فوڈ ان پروسسنگ میک میں دے اونا والوں استیفے دی پیشکش ہے بڑی وڈی خبر ہے اے دے سیاسی سمجھ کرنا آپ کو سمجھ سمجھ سٹیڈی ضرور کران گے بلکل اے سوڈے دی وڈی خبر ورلڈ پنجابی ٹی وی تو ارمینال سانجی کر رہے ہیں کہ ہر سمرت کا اور بادل دے والوں استیفے دی پیشکش کر دیتی گئی ہے پھر ارتش جی ایک جڑی وڈی جڑی گیر حاضری لوک لگاتار مسکر رہے سی سوالیں اٹھ رہے ہیں کہ جے استیفے دی پیشکش کرنی سی استیفہ دینا سی ویروت کرنا سی ہر سمرت کا اور بادل سدنچو گیر حاضر کیوں سی بلکل ایک بڑے سے بڑے سوالیں کہ کالویس پورے مددے ہوتے جو اپا گلبہ چرچامہ دیکھیں جی تصویریں اس پر سکھویر بادل دیا ویکھ رہے ہیں انہوں نے کئی ڈاکیومنٹ دا حوالہ دیکھے آج کیونکہ سما زیادہ نہیں سی اپا سمجھ سکتے ہیں سما کٹتا جا رہا ہے ایسی بے شکی کا انٹاود آئے گا ایسی لیکن پارلیمنٹ ویچ سارے پارٹیاں دے سانسل سانونہ نے بولنا سی اے جڑی گال تو سی کہہ رہے ہو منیا جا رہا ہے گا کچھ پریوارک ریزن سان کچھ پریوار دے ویچ لوکانوں کورونا دی اس قسم دیا پسٹ جیڑیاں خبران سان جس دے صدقہ ہر سمرت کا اور بادل پارلیمنٹ ویچ نہیں پہنچ سکے لیکن اے بڑی مہتپورن ڈیولیپمنٹ اس پاس سے سمجھ جا رہے ہوئے اکالی دل جس نے کی کچھ ہی دن پہلا اپنا ایک بہت وڈا ایک موڑا جڑا ہے یو ٹرن لیا ہے انہوں نے پالیسی دے ویچے بڑا وڈا اہم بدلا پچھلے بھی تے اپنا ایک ہفتے چھویک ہے خاص کر کے کھیتی صدار اوڈینس انہوں ہوئے کے کیونکہ لگاتار اکالی دل حمایت کردہ رہا ہے گا اوکے اندر سرکار دی ہاں جھاں ملاندہ رہا ہے گا اس گالنوں لے کے ایک لگاتار تنج ہر سمت کو اور بادل تے تے بادل پریوار تے کسے جاندے رہے اپنی وزارت نو بچان لی ایک وزارتی کورسی ہر سمت کو اور بادل دا بچان لی ساری کوششہ نے تے ہونے ہی جڑا استیفیہ دی پیش کرش ہے جو کچھ ہی منٹا دے ویچے اے چیزیں کلیر ہون گیا اس استیفیہ نو کی فورملی پردان منترین نرندر موڈی نو پیشتا گیا تے جے پیش دیا گیا ہے تے اتے نرندر موڈی دا کیی روک ہوئے گا کیونکہ بہت سے سانسدہ نے آج اوڈیننس دے اتے جڑی بیعث ہوئی ہے اوڈے ویچ اے بھی مانگ کرتی ہے ویسٹینڈنگ کمیٹی نو پیجیا جاوے تکی کے اندر سرکار کیونکہ آپ اے سمجھ کے چلے پنجاب دی سیاست لئی نہیں صرف پنجاب دی سیاست لئی ہی نہیں بلکہ سگو دیش دی پڑڈی جڑی اپنا نیشنل پولٹکس ہے اوڈے ویچ بھی پارتی جنتا پارٹی ڈی اے لیک بڑا بڑا چٹکا ہے اوڈا دا اہم ریجنل پارٹنر کسانہ دے سہم مددے تے اوڈا دے منتری والنو جے ستیفیدی پیشکش ہو رہی ہے ہوئی ہے گیا ہے اوڈا مطلب اے ہی سمجھا جائے بھی بی جے پی ڈی اے کتے نا کتے بیک فوٹ تے آن دا ہے حالے تاکو چارے سی بھی بلنو تھرو کریے پاس کریے لیکن کی ہونا تھے ایک چڑھا آخری موقع تے اپا کیسے آخری دو کنٹے جیڑے دو اہن مہتر پورا جیڑے بل پاس ہونے سی اوڈا دباو جے بنایا گیا کالی دلوولو جو بھی یہ ٹیکٹک انہوں نے ہتھکنڈا برتیا ہے ایک ٹیکٹک ہے گا بے شک اپنے ریجن دے ویچ اپنے کھیتر دے ویچ اپنی ساکھ بچاؤن دی کوشش کر رہے ہیں یا پھر آپ آئے کہہ کے چلیے بھی انہوں نے کوشش کیتے کی اسنو سٹینڈنگ یا سیلیکٹ کمیٹی نو بلنو ریفر کرے گی اینڈی حجی تک ہونا دی منطف یا منشا لگنی رہی کیونکہ جس طریقے نال بل دیو تے بحث ہوئی ہے لگ رہی سی بل پاس ہو رہے ہیں ہو جانگے ہونی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پارلمنٹ دے ویچ بحث جاری ہے لیکن کی اس سٹینڈنگ کمیٹی نو پیج کے اس سٹینڈنگ نو روکیا جان دی کوئی کوشش کہ اندر سرکار والا ہوئے گی موڈی کرنگ یہ دیکھن والی کال ہوئے گی بلکل یہ بہت بڑی دیکھن والی کال ہے ایس وزیری تو اس سٹینڈنگ دی مانگ پنجاب دیاں مختلف سیاسی دلان لگا تار کر رہی ہیں سیکھ کے صرف تو اڈے کڑ ایک وزیری دے لئی اینہ کو جے جڑا ہے پنجاب تو ورد پیارا ہو گیا صرف اپنی وزیری تو انہوں پیاری ہوگی ہے تا آج جو او لگ دا ہے کہ تانیہ نو نا سہار دے ہوئے نا ویک دے ہوئے جڑا ہے اے اس سٹینڈنگ دی جڑی پیشکش کر دیتی گئی ہے بہت سارے اجے ہیں موڈ شروعمنی اکالی دل دے سامنے ایسی جدو لگا تار اے سوال اٹھ دا سی کہ شروعمنی اکالی دل اپنی پائی وال پارٹی تو اگل کیوں نہیں منوال لیندی اے گل پارٹی تو کیوں نہیں کروا لیندی جے ہو پارٹی نہیں مندی تا اوٹھوں اسطیفہ کیوں نہیں دے دیتا جاندہ تا آج جدو اسطیفہ دی پیشکش کیتی جاندی ہے تا ہوں دیکھنے بڑا ہوئے گا کہ آؤں دے سامنے پنجاب دی ستہ کس طریقے دن آر کروٹ لیندی ہے کیونکہ اے پنجاب دی سیاست لئی ایک بہت بڑا موڑ ہے حالی کہ پچھلے دنا تو پچھلے سالنا تو جے کر گل کر دیا سال دو ہزار پندرہ تو بعد برگاڑی بیبل کلا گولی کان تو بعد جس طریقے نار پنجاب دی سیاست نے موڑا لیا لگا ترہا کالی دالوں اس دا سال پہندے جا رہے سی شاید اے بھی ہو سکتا ہے کہ جس طریقے نار پچھلے دنا دے وچھ پاچپا نے اے سور علاپے سی کہ اسی آؤں دیاں بھی دان سبا دو ہزار بائی دیاں چونہ عدد اتے جڑا تو لڑاں گے شاید اونا چیزیں نو دیکھتے ہوئے بھی ایک بڑی جڑی ہے اے پہل قدمی شروعمنی اکالی دل بلو کی تھی گئی ہو سکتی ہے دیکھو نفجو تے سمجھنڈ والی گل ہے گیا آج دے اس پورے کٹنا کرم دے وچھ اپا سمجھ لیے بھی اکالی دل بہت بڑا ایشو سی تے اکالی دل نوے سمجھ آ چکے کیونکہ اسی اکالی دل دل جڑے انر کوارٹرز دی گال کیتی ہے کور کمیٹی جڑی بیتے ہفتے ہونا دی ہوئی ہے اس تو پہلا دیئے بھی جڑی کور کمیٹی ہیں سان کئی لیڈرہ نے تمام کوششاں کر دے رہے نے اس چیزیں نو سمجھان دے رہے نے لیکن کیتے نہ کیتے سیندکیندر سرکار کی کر رہی سی اس اوڈیننس نیا کی منشاوہ سان اے دے نکتے کی سان شاید اے سمجھن وچھ اکالی دل دل دی لیڈرشپ میں کہاں گا پوری طرح فیل ہوئی تھرواؤٹ دیز تین مینے دے وچھ کالی دل نو اپا کہہ سکتے ہیں یا تاو دی لیڈرشپ فیل ہوئی یا پھر اونا دے او لیڈر جو کی کسانی مدیانو سمجھ دے سن او اپنی گالنو اپنے آلا لیڈرہ تک پچانی پائے کیونکہ اکثر وکھیا گیا چاہے پنثک مسئلے ہون چاہے پھر کسانی مسئلے ہون لیکن جے ایسی آوازہ اٹھ دی ہیں مینے پارٹی دے وچھ انہوں کچھ مفادہ دے چال دے جو کی اس کیس دے وچھ کے اندر سرکار دے وچھ اپنی بزارت بچانا ہو سکتا ہے ریا ہو سکتا ہے اس دے تہت ہو سکتا ہے کالی دلنے انہوں اکھوں پر روکے کیتا دیکھیں جمیں جمیں گتی رود وادہ آگئے تھے سب تو وڈی گالے ایسی درشکانوی بھی داس دے وچھ پنجاب دے وچھ مخالفت کسان جتھے بندیاں یا تینک ٹینک انٹیلیجنسی یا انٹیلیکچولز بھلو ہوئی ہے او دے کارنک پریشر بنے ہے ساری پارٹیاں دے بہت سی پارٹیاں نو شروعاتی سٹیج تو پتا نہیں سی ویو کی کار رہی ہے اینا کھیتی صدار اوڈیننسا دے اتتے جڑی سپشٹ لائن لینی ہے تے کس حصے چانا ہے کس کھاپتے جس تسی پوگتنا ہے اس چیز نو لے کے کلائریٹی نہیں سی لیکن کچھ مہینیاں دے کسانا دے سڑکا دے آجان کاران اس پدر تے جڑے وڈے وڈے جڑے سماغم ہوئے یا وڈے وڈے پردرشن ہوئے رو پردرشن ہوئے اس تو بعد آل پارٹی میٹنگ دے سی دیکھئے کالی دل دا سٹینڈ دیکھا کالی دل نے سیڑیاں بنا بنا کے ویڈیو بنا بنا کے کتنا کتے ہی ستاپت کرن دی کوشش کی تھی پنجاب دی کیپٹن امرندر سرکار کتنا کتے رونگ فوٹنگ دے لیکن بعد دے وچھ سابت ہی ہوئے کالی دل خود گلد فوٹنگ دے سی بلکل کیندری منتری کھیتی بڑی یڈے منتری نریندر توبر ہورا چنڈی گھر لیا کے پریس کانفرنس کیتی جاندی ہے او دے وچھے ایک کہا جاندہ دسندی کوشش کیتی جاندی ہے کہ ایک کسان مارو بیل نہیں ایک کسان دے لئی کسان دے پر ایکھتے لئی ایک کرانتی کاری قدم ثابت ہوئے گا ہر سے مرد کو اور بادل ہوری ویڈیو جاری کر دیا ہے پھر سب تو باد جڑی گل پنجاب دے سیاسی خیمیج کئی جاندی ہے کہ پرکاسنگ بادل ہورا نو او دو ہی سمڑنے لیا دا جاندہ ہے جدو شروع منی کالی دل کے سے سنکڑ چو لنگ رہا ہوندہ ہے کچھ دن پہلا اے جڑی ٹی وی سکرین دے تصویرہ بھی تُسھی پرکاسنگ بادل ہورا دیکھ رہے ہو اے اسے ویڈیو دی تصویرہ آنے جس ویچ پرکاسنگ بادل بھی آکے کتنا کتے اے اڈریس کر دے کہ اے کسان مارو بیل نہیں پر جویں 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 تُسھی پہلا گل کیتی ہے کہ کسان جتے بندیاں دا لگا تار ویروت جڑا اینا آڈینیسن لے کے ہو رہے ہی سی اور او اس تو بات جڑا پریشر پہ رہے ہی سی تا او اس پریشر تو بات جڑا ہے او کتنا کتے آجے اسٹیف ہے دے موڑ دے آ کھڑا ہویا اے کافی اہم گال ہے تے اس وقت کالی لیڈران دے بھی بیان آنے شروع ہو چکے نے تے چرنجیت جڑے براد ہے گے نے پارٹی دے سپوکسپین بھی ہے گے نے اونا دے ایک براد ہے بیان ہے جو کیسی بہت چھتی تھوڑی نظر کرنا چاہاں گے لیکن اے پورا کٹنا کرم پنجاب تے دیش دی سیاست دے بھی ایک اہم ترننگ پوائنٹ اس واس تے مندہ جا سکتا ہے کیونکہ اپنے عودے تو اسٹیفہ دے نا کیک بروٹ میجورٹی تے ویچ مودر سرکار ہے اس وقت کوئی سمبھاونا ہی نہیں پیدا ہو رہی ہونا دے آجیسے الائیڈ پارٹنرز نو بھی گال کر دے ہو سنونایا بہت سی ایسی پارٹیاں دے جو سانسطہ نے جو پارلیمنٹ دے ویچ سپیچ دیتی پھر او چاہے کسی بھی پارٹی کوئی بھی الائی ہووے ایک ہفتے تو اپنی اس پوزیشن نوز چینج کار چکا ہے آج تکال دے ویچ دویں دنہ دے ویچ اس چینوں لے کے لگاتار پنجاب دے ویچ اپنی ساکھ بچان دیا کالی دل دی کوشش ہے لیکن اس پوری کٹنا کرندیاں ریمیفکیشنز کے اندر دے ویچ بھی ہے گی نے کیونکہ نیشنل پولٹکس افیکٹ ہون دیا کتے نہ کتے پورے دیش بھی تے چرچہ بان دی ہے جے اے استیفہ سوکار بھی کتا جاندہ یا اس استیفہ دے بزد رہن دا ہون ویکھن والی گالے ہوئے گی بھی اے کیونکہ ڈیٹیل سا جے امرج کار رہی آنے اسی بھی چاہمان گے ساڑی ٹیم سا نو لگاتار اپ ڈیٹ کرے بھی اپ ڈیٹ جڑی ہے گے اگزاکٹلی اس استیفہ دے اسی کوپی بھی چاہمان گے کیونکہ درسکانو ایک گلنا باتا کردے نہیں ہے کی استیفہ دی پیش کس کرتی ہے یا استیفہ پیشتا گیا ہے ایک گلنا باتا وقت رہنے لیکن استیفہ جڑا دیتا گیا ہے ایک بہت بڑا پڑا آپ سمجھ سکتے ہیں تے کھیتری پولٹکس دے وچہ پنجاب دی سیاست دے وچہ اہم موڑا ہے بی جے پی تے کالی دلتا جڑا گٹھ بندن ہے کوئلیشن ہے نو ماس دا رشتہ اس نو گیا جاندہ اکھیا جاندہ ہے اے وی کہیا جا رہا ہے بھی بی جے پی دے نال اکالی دلتا رشتہ بنے رہے گا اس قسم دی پہ اے نال نالی ہے اپنے عدد تو استیفہ دی گالوات ہے نالی اے وی کہا گیا بھی بی جے پی اکالی دل دے نال اکالی دل بی جے پی دل بنے رہے گا انہیں دو میں چیزیں کٹھی ہیں کی میں چل سکتے ہیں کی آنا لے کیونکہ پنجاب دے الیکشن سال سوا سال دور ہے اس وقت جدوں کی گلنا باتا آ رہی ہیں سن اکالی دل تو کول بی جے پی تو دور جان لئی ایک بہت بڑا ایشو سی جنہاں انہوں نے پنایا ہے پناردی کوشش کیتے ہیں لیکن کی پارٹی پدر تھے چیزیں ہون گیا کیونکہ دو میں پارٹی ہیں دا آپس دے بھی جو میڑ ہے سمیل ہے آپ کا کہہ دیئے پچھلے کئی دھاکیاں تو چالتا آ رہا ہے اس دے بھی کئی فیکٹرز ہیں پرکاس سنگھ بادل کے انہیں ایک پکچر چھائیں گے ایک کھڑوالی گال بھی بہت زیادہ ضروری رہے گی بلکل بلکل ایک گال بڑی اہم جڑی تسی نو ماس بڑے رشتے ہی چھوئی ہے ہمیشہ آکے شروعمنی کالی دل والوں ہر ایک پلیٹ فارم تے کیا جاندہ ہے کہ نو ماس دا رشتہ کدے بھی نہیں ٹوٹ سکتا انڈ یہ دی سب تو پرانہ پائی والے شروعمنی کالی دل ہے سب تو پہلے شروعمنی کالی دل ہی بی جے پی نار ایلائنس دے بھی چاہوں دا پھر ہور پارٹیز آکے کھڑیاں ہوں دیا نے پر جے کر تھوڑا جا جو میں تسی ایک بڑا اہم پوائنٹ چکے ہے کہ ملک دی پالیٹکس بھی ایک ازنہ کتے جڑی افیکٹ کرے گی کیونکہ جو پہلا ممبئی دے بیچے ہویا سی او تھو دی بدان سبا چونہ دے بیچے تے پنجاب دی بدان سبا چونہ تو پہلا اس طریقے نار وزیری دی اسطیفے دی پیشکش کر دیتی جاندی ہے کی ناؤ جڑا ہے او ماس تو آڈتا نہیں ہو جاوے گا اے اہم سوال بن جاندہ اے ویکھن والی گال ہوئے گی کیونکہ اے جڑا مدہ ہے آج جیویں آپا سارا دن چرچا ماں سنیے کال بھی آپا پورا دن سنیے کس طریقے نال اے جڑے صدار کھیتی صدار جڑے اوڈیننسیز سن جنانو بیل دی شکل پارلیمنٹ پیش کتا گیا کچھ ہی دیر بعد پاس ہوکے کانون بن جائے گا دیش دا جو ایمپیز دے اپنے خلچے جتا ہے اکالی دل اپنی پوزیشن اپنی روایتی پوزیشن نو چھاڑ نہیں سکتا اپنے آپنوں جمیدارہ دی اپنے آپنوں کسانہ دی سب تو حمایتی جماعت کہنے والا اکالی دل آج جی اپنا سٹینڈ نہ بدل دا بیتے ہفتے چھوستی کورس کریکشن اسنو کورس کریکشن سی ہے اکالی دل نو پہلا سمجھ بچ نہیں آیا بہت سے ایسے مدے نے پن تھک مسئلہیں تو لے کے کسانی دینا جڑے ہو مسئلہیں تو ہوتے ہیں اکالی دل دی سوچ کلیریٹی نہیں رہی ہے میں ایک اے چیز آج دعوے نال کہہ سکتا ہے کیونکہ ایسی پچھلے تین مہینہ دے بچ جس طریقے نال جو لارے لال آکے میں کہہ سکتا ہے بھی شاید کہ اندر نے سکھویر بادل تے جو کسانی تیڑا سنگرش اس پک سڑکا دے لڑیا جا رہے ہیں ٹریکٹر رہے لیاں دی شکل بیچہ رہے ہیں جو کچھ لاتھی چارج ہو سی پاک کچھ بے کیا او دے ویچ مدہ دوسرا کھڑا ہویا بھی نیجی کرڑا پا کر رہے ہیں منڈیرہ سسٹم پروکیورمنٹ سسٹم کسان آر تھی کٹھے ہوگے اکالی دل نو سمجھ آگیا اکالی دل نو جیڑی چیز سمجھ نہیں آرہی اکالی دل نو کور کمیٹے سمجھ آن دے ہوں گے ایسا تھا نہیں ہے بھی کالی دل کو لیڈر دے کوئی کاٹ ہے او لیڈر جنہا تھا پشاک پڑ کھیتی باڑی نو جڑیا سمجھ دے سن آر تھی اندے ایک بڑا بڑا ایک لوبی ہے جو کالی دل دے پیچھے کھڑ دی رہی ہے لیکی او گلنا نہیں سمجھ آ پا رہی سی لے سمجھ نہیں آ رہی سی کتنا کیتا ہے سمجھ آ چکی ہے بلکل آج جیسی ایک سپشٹ طورتے کہہ سکتے ہیں کہ لوگتانتر بہت وڈی چیز ہوں دیا لوگتانتر چے لوکاں دی آواز بہت وڈی چیز ہوں دیا کیونکہ جمیں لگا تار کسانہ دی آواز اٹھی پاری گھنٹی دے وچھ اے آواز بلاند ہوئی تا ایک پارٹی نو مجبوری بس اپنے فیصلے نو پلٹاؤنا پہ گیا کل تک جڑی اے ثابت کرن دے وچھ لگی ہوئی سی کہ ایک کسان مارو آوڈینیس نہیں تا اونا نو پچھلے ایک ہفتے تو اے لگن لگیا کہ نہیں ایک کسان مارو نے تا انہوں کہہ سکتے ہیں کہ کسانہ دی ایک بہت وڈی جڑی ہے جت ہے ایک اور بھی جڑی اپ ڈیٹ پہ داسترہ سی کالی دل دے جنہیں سپوکسمن ہے کہ اس کتر بھی ہے جنہیں پارٹی دے چرنجیت براد اونا دیکھ بائٹ آئی ہے جو کی سٹیٹمنٹ آئی ہے بہت چھتی ہے سی امید کرانگے ساڑی ٹیم اسنوں سن رہے تو سی اب اچھا مانگے سنو براد کی کہہ رہے نہیں جدو شرومنی پنجاب دے تے آسوچ آج بہت وڈا دن ہے جدو شرومنی کالی دل نے پچھلے ترتالی سال دا پارٹی جنتہ پارٹی دے نال جڑا سات سی جدو کسان دی گل آئی جدو کسان دے امدنی دی گل آئی جدو پنجاب دی گل آئی تا شرومنی کالی دل جڑا اپنے شروع تو سدانتا دے جمیں چل دا آیا او سے طرح میں سمجھ دا ہے کہ آج جب وڈی کرسی نو لات مار کے آج جب کسانہ دے نال کھڑن دا فیصلہ کیتا ہے میں جتھے سرگار سکبیر سنگھ بادل صاحب نو اونا دی نال دی ساری سینئر لیڈرشپ نو ودائی دینی چونہ جتھے تنواد کرنا چونہ پنجاب دے لوکاں والوں پنجاب دیاں پاونہ والوں او تھے میں بیبا ہر سمرت کور بادل جی نو ایک گل دا تنواد تے ودائی دینی چاہوں گا کہ ایڈی وڈی کرسی نو پاسے رکھے کسانہ دے ہتنا دا سودانی کیتا پنجاب دی شیر بچی نے آج دکھاتا ہے کہ شروع منی کالی دار دا ہر چھوٹے تو چھوٹا تے وڈے تو وڈا جڑا شپائی ہے او کسان دے نال کھڑا او کسان دے نال کھڑا مہدور دے نال کھڑا پنجاب دیاں دے نال کھڑا تو سنے چرنجیت براد کی کہہ رہے نے اے جوش چرنجیت براد دے چہرے تے نظر آ رہے آج کالی دل دے ہر لیڈر تے لگ رہے بھی آج ساڑنوں ساڑھی جڑھی خوشی ہوئی طرف سی اوہ واپس مل گی پچھلے تین مینہ تو جس طرح کے نال کورنر کھنجے چلایا پیاسی کا کالی دل لوں میں نہیں کہاں گا دیا کالی دل واپس کم بیک ہوئی ہے لیکن کالی دل اسنو پر آندھی کوشش کرے گا کالی دل لیڈرشپ چیز پوری جڑھی جڑھی اسطیفے دی پیشکش ہے شبت اسیوے کو وڈی کرسی نو لات ماری ہے پچھلے تین مینہ تک ایڈی وڈی کسانہ دی جماعت کھانوالی کالی دل نو سمجھ نہیں آ رہا سی پورا مدہ ہے کی کانگرس نو رتا ٹارگیٹ کر رہے سی نکتہ چیز نہیں کر دی سیاں آدمی پارٹی انہوں نے دکھایا جاندہ سی پریس کانفرنس ہاں کتی ہیں جاندہ سی سارے ہوئی لیڈرز ہیں لیکن آج جو کہہ رہے ہیں جی کرسی نو لات مارتی دیکھو ایک گل ہون دی ہے لوگاں نو پلیکھا پان دی کتنا کہتے سموک سکرین پولٹیکل پیدا کر دی دی ہے ٹھیک ہے جو سٹینڈ لیا اچھی کال ہے سٹینڈ لینا چاہی دا سی پنجاب دے یا ایک روایتی جیڑی پارٹی جو کسانہ دی اپنے انہوں جماعت کہن دی ہے جس طریقے دیکھ اپا کیسے تکا شائع ہو رہی ہے گیا اسے بلز نو رن تھرہ کرن دے وچھ پارلیمنٹ دے وچھ او دے خلاف اعواز بڑھ دی سی لیکن اس قربانی نو ایڈا بڑھ دا بھی نا سمجھے جاوے اس تو پہلا میں تھا اس سمجھنا چاہاں گیا ہومور کیسے کالی دل پیچھلے تین مہین ہومور کی کر دی رہی انہوں نے لیڈر انہوں نے فوڈ پروسسنگ منتری انہوں نے میمبر پارلیمنٹ تے پردان سکھبیر سنگھ بادل انہوں نے جڑے بیان نے کس طریقے نال جتھے بندی انہوں نے کرا تک روز کر دیا گئی ہیں انہوں نے چاہ پلا کے واپس پیجتا بار بار جو اٹھے ہو ننو دسیا جا رہا سی ہو ہی پاس آن کر رہے سی انہوں نے بلنو ساتھ جونو تا آسی چرچامہ کر لیا سی گیا یہ چیزیں کلیر ہو چکی ہیں یہ بھی ہونا کرنا کی چاری ہے کہ انتر سرکار منشا کیے نا جڑے کھیتی صدار جڑے جڑے اوڈیننس لے آن دے گئے نے لیکن ٹھیک ہے ہون سیاست ہے گیا سیاست دے بیچ اس چیلو پناہ آن دی کوشش کتی جائے گی کیا جاگے بھی اسی بہت بڑی قربانی دیتی ہے اپنی کرسی دی قربانی نو بہت بڑی قربانی یہ سوال دا جواب جڑا اپنو اکھدے گرب اندر پہ ہے کہ اپناہ آیا جا سکے گا نہیں جا سکے گا کیونکہ پیشلے دنہ دے بیچ بھی جڑیاں کوششاں شروعمنی کالی دلولو کیتیاں گئی ہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پٹھیاں ہی پہندیاں گئی ہیں کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طریقے دن آج کوشش کیتی جاری ہے کہ پہلا سی سٹڈی نہیں کیتی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سٹڈی نہ کر کے اے ہون لوکہ نے سٹڈی کروا دیتی ہوئے کہ آسل دے بیچ جے تسی آج پھر جمہو کشمیر تے تارہ تین سو ستر جو دو منصوب کیتی گئی اسی او دو تسی چپ رہے جیڑی کہ سب تو بڑی ڈیموکریٹک پارٹی کے اندی ہے جیڑی سنگی ٹانچے دے بیچ یقین کرنے والی پارٹی ہے وہ جو دو سنگی ٹانچے دی سنگی کٹی جا رہی سی او دو بھی تسی چپ رہے گے او دو کسان دی سنگی کٹی جا رہی ہے جیڑا کے کھیتی پر دا انصوب ہے او دی سنگی کٹی جا رہی ہے جیت اسی چپ بینیوں تا پنجاب دے بچے تھوڑا پرت آنا جیڑا ہے وہ ہو بہت مشکل ہے شاید ایسے دبادے چال دیاں ہو سکتا ہے کہ شرومنی اکالی دلنوں ایک قدم لینا پہ آیا کیونکہ اے بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے شاید نہ آڈینہ سے پہلا پڑے ہونگے تے نائی ہون پڑے ہونگے اے تا پڑائی جیڑی ہے اے لوکا نے انہوں نے کروائی ہے اور اے دیکھنا بہت اہم ہوئے گا انہوں نے کور کمیٹی دے نفجوت بہت خاص میمبر نال میری کال تو گال بات ہو رہی ہے جو کی شاید کتنا کی تیک سوٹر تار نے آرکیٹیکٹ نے لگا تار کہنے کور کمیٹی دے بچ بڑی مشکت کرنی پہی تین چار مہینے دا کام جڑا سکھا ہے سکھوووپرک کارنا پہ اپنی لیڈرشیپ نو سمجھا لی کہ نو سمجھانا پہ اپنے حق چڑھ نہیں ہے جیڑا کورڈین سارے نے اندر سترکار دیا اپنی سیاست ہے گیا ایک نظر پالے ہیں سکھوویر نے آج سپیچ دیتی ہے سکھوویر بادل ہونا چاہی سپیچ دیتی ہے وہ سنوانے چیے کیا ہونے کنی منتلی بولے ہو سٹرگلی اپوسیز آیا سٹرگلی پہوز اس بل سر لیکن смотритеfur کرنے گا ٹو٠٠٠٠٠楚 المصرمائ anti en offbeat and Punjab state is the heart of farmers of India against this bill 20 lakh farmers are going to be affected more than 30,000 aartiyas are going to be affected more than 3 lakh mandi laborers are going to be affected more than 15-20 lakh khet mazdoors are going to be affected sir after independence every state made their own plan how to take their state to which side sir joh Punjab subah oh kheti da subah kai subah dhesh dhe on ane pura jor industry loan te laya kai subah dhesh dhe tourism to promote kan te laya koi subah ane I.T. industry te laya khali saadhi pnjab dhi javine ti percent jimain me kal dhashya unni so asci dhe duran asci asci percent dhesh dhah anpida kardeshi aaj 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 kisahan kheti nho apna bachya samdha hai تُس ہی دیکھیا ہونے ہندوستان ویچ ڈراؤٹ آیا اندھا ہے اوثے کھیتی نہیں ہندی پر دیش ویچ ڈراؤٹ آجائے پنجاب ویچ مینا پہے پر پنجاب دی فصل پوری کیوں دی ہے کیونکہ پنجاب دی سرکارہ نے اسی اوثے ایریگیشن نیٹورک پیدا کیتا ٹیوول نیٹورک پیدا کیتا ساڑھی پنجاب دی جمین ہندر پرسنٹ ایریگیشن ہے ہندر پرسنٹ ایک وی انچ جمین تھو نو ایریگیشن دے بغیر نہیں ملوگی آئی ساڑھا سارا سمایا ہے اسی اپنے پنجاب نے اپنا پانی دیش واسطے کربان کر دیتا تُس ہی سارے جان دے ہوں ایک کلو چاول پیدا کرنے واسطے تقریباً پانچ ہزار لیٹر چاول دی لوڑ پانی دی لوڑا ہے آئے دیش واسطے ہی اپنا پانی ایکسپورٹ کر دیتا ساڑھی سرکار دا سسٹم اپا منڈی کرن آج انہیں ایکٹ بنے ہیں منڈی کرن ایکٹ پرسنٹ واسطے بنے گئے ہیں پر تھو نو دسنا چونے ہیں پنجاب دا منڈی کرن ایکٹ سب تو انڈیا جنی ورلڈ دا بیسٹ ہے ساڑھے پنجاب وچ بارہ ہزار پنڈ ہے بارہ ہزار پنڈان وچوں انیس سو منڈی بنیاں ساڑھے پرچے سنٹر بنے ہیں ہر چھے پنڈ واد پرچے سنٹر بنے ہیں ہر پنڈ نو لنک روڑ دیتی گئی ہے وی منٹا دے اندر تا ایک وڈڈی خبر لے کے ورلڈ پنجابی اپنے درشکان دی کچیری دے بیچ حاضر ہے کہ اسطیفے دی پیشکش ہر سمرت کا اور بادل ہوراں بلو کیتی گئی ہے ہو سکتا ہے کہ جس طریقے دے تکھے تنز تکھی کٹاکش چلنو مل رہی سی جویں آج روانیت بٹو ہورا نے لوگ سبا دی پر ہی کچیری دے بیچ اپنی تکریر شروع کیتی تا ہو دے بیچ کہا کہ اچار چٹنی وڑا میک ماں تسی کیوں نہیں تیاغ سکتے جدو تسی سب تو ود سوبے دے ادھکا اراندی گل کردے ہو تے سوبے دے ادھکا اراندی پیشلے ایک سال دے بیچ لگتر سنگی کوٹی جا رہی سی تا سنگی ٹانچے تے جدو حملے ہو رہی سی او دو تسی کیوں نہیں سی بولے تا آج لگتا ہے کہ شروعنی اکالی دل نو تھوڑا حلونا ایس تکھیاں تکریران تو واد کتنا کتے ملے جتھے ستیفے دی جڑی پیشکش کیتی گئی ہے اوہ بلکل تو اڈگل تیش جی سہی ہے کہ ستیفہ پروان کرنا ہے نئی کرنا ستیفہ پروان ہوند ہے جائے اس نوہ کس سندھ رب دے بیچ دیکھا جاوے گا اوہو پاچ پا جڑی مجوریٹی دے بیچ بیٹھی ہے اوہو دیسائیڈ کرنا اکالی دل دی پرابلم اے رہی ہے پچھلے کئی سالان دے بیچ میں پچھلے لاکھ پاک دسک سالان دی گال کرنا گا پھر ایسے جڑے بڑے فنڈامنٹل سدان تک مددے رہے نے جس دے بیچ کی یادہ فیڈرل ٹانچے سنگی ٹانچے نو تھا آوچ جندہ مددہ آوے تسی آرٹیکل ست تین ستر دا ذکر کیتا اوہو جی ایشوز دوتے پوزیشن لینڈ دی گال ہوئے آب ہی سنگی ٹانچے دے جیڑے جیڑے حملے آلی گال ہے گے جیڑے تین اورڈیننسز آرہے نے اینا دے چیچ بڑا بڑا ایک کلاوز ہے پھر تسی سوبیہ دا سبجیکٹ ہے اگری کلچر کھیتی باڑی سوبیہ دا سبجیکٹ ہے تسی سوبیہ دا سبجیکٹ نو ایک بائی پاس کانون لیا کے اوہ سارے اختیار اپنے کل لے لے دو دو منڈیاں کر لیاں دو دو ٹریڈ مارکٹس کر لیاں اینی کنفیوزن کر لیاں ایمیس پی دے ہوتے انہا کانونہ دے بیچ پشتانل نہیں لکھیا گیا منتری کہن دے رہے تومڑ صاحب دا جڑا بیان سی گا سکھبیر بادل تے ہر سمرت بادل بھی پڑ پڑ کے لوکانو سنان دے رہے بیسانو جی چتھی آگی ایسی چتھی لکھتی ہے اندر اندر تومڑ ہونا تو آج بھی انہوں نے کیا گیا آج مہینہ مہترہ جیڑے بولے نے بھی جے کہن دے جے مانیوگ منتری صاحب ایتھے نے نا نے بیل پیش کتے نے جے بیل پیش کتے نے او دے بیچ ایمیس پی دے سندر بیچ گال بیل چے لکھی کیوں نہیں گئی اسی مو دے موکھک تو عورت ہے تسی جو مرزی کہہ تو وربلی کوئی گال کہہ تو کالنو جو دوں جمین دے ہوتے اس کانون نے لاغو ہونا ہے جو دے نال تب تھلی مات جانی ہے پورے ساڑے دے دیکھو سٹرکچر ہے پنجاب ریانہ دے وچھ تا اے جڑی ایک پوری ویونت بندی ہے ایک ویوستہ ہے پروکیورمیٹ دے ایک میکنیزم ہے تانچین پلیس ہے او تانچے دے تہت بپاری آن دینے ٹریڈر آن دینے آڑتی آن دینے کسان آن دینے او ایک بہت بڑڈا ایک سسٹم ہے جڑے سیس نہ لانا دی گال جیڑی ویٹ لگ دی ہے یا جیڑی کھرید دے ہوتے کیونکہ بہت بڑی پروکیورمیٹ ہے وہ تا جنا ٹیکس ساندہ ہے سارے دن آل ساڑا تانچہ چلتا ہے ان پنجاب تے ہریانہ دے وچھ اس نو آئیسولیشن بچ بیکھے نہیں جا سکتا سی ایک کالی دل نو سمجن بچ حیرانی دی گالتا ہے چار مینے لگے نو سمجن دے وچھ درین نر تو مرد دے وربل ایشورنسز نو کے پاس آن کر دینے کسان آج سڑکان تے نہ بیٹھا ہوئے کسانا جتھے بندیاں آج اعلان نہ کر رہی ہوتا ہے کالی دل کتے کھڑتا سی گا آج اڑا جیس تیفے دی گالیاں پیشکش کتی ہے حسین مرد کو اور بادل والوں ہوئی ہے جیسا اعلان سکھویر بادل فلور آف دا ہاؤس تے کر رہے ہیں اے تا مانگ جوندے بھی چوٹ گئی سی جوندے بچے آم آدمی پارٹی نے بھی کہتا سی تے تا محورہ بن گیا سی نارہ بن گیا سی گا بھی اتا اپنی کرسی نو چپکے بیٹھے اپنی وزارتاں بچان لی اتھے ساڑے سٹوڈی دے بچے کالی دل دل دے لیڈرانے دب کے دیبیٹ کتی دل جیسین چیما ہونا نا بھی کوئی سنگی تانچے نو خطرہ نی اسی گرانٹی دنے ہیں اسی جمعباری لینے ہیں آج دیکھو آج اسی مددے ہوتے کوئی بدلہ نہیں ہویا مل دے وچ کوئی ترمیم نہیں ایک دے وچ کوئی ترمیم نہیں ہوئی ہے لیکن پھر بھی آج استیفہ دینا پہ گیا آج دی تقریر دے وچ ہے سکبیر بادل بولے ہوئی ہے آج جو کہہ رہے ہیں کہ جدو ایم ایس پی دا ذکر نہیں ہووے گا تا اے دی جڑی ہے او پشٹی کی میں ہووے گی کہ او ایم ایس پی دے پا دے اتے ہی فاصل بیچی جاوے گی اور اس تو علاوہ جیکنے بھی اپا گل کریے ایتھے 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 اپا چاہوانگی آہ ماف کرنا نفجوت تو نکال بیچی ہے میں آپا آپا اچھے چاہشان ہوگی تو رہنگے لیکن جب مید براد آہ شروع منی کالید ایک کور کمیٹی دے مہمبر نے سیند مید پر تاہنے انہ نے ایک اہم بیان جاری کیتا ہے ایمیجیڈلی ہوں تو کچھ ہی منٹ سیکنڈ پہلا آج بیان جاری ہوئے تو نو سنوانے جی بلکل ایک پترکار دوست نے خبر دیتی ہے کہ بیبا جی ہو رہی ہر سمجھت کور بادل پینجی ہو رہنے کبھی نہ تو ریزائن کر دیتا ہے ایک بہت وڈا قدم پنجاب دے لوکان دے ہتا وچ انہ نے چکیا ہے اور میری یہ پر وکھوانی ہے کہ وہ اور والے پنجاب دے فیوچر ہن اور سکائی از ڈا لیمٹ جڈا وڈا انہ نے تیا کیتا ہے اور ایس نال سمجھے پنجاب دے جڈے لیڈر اپنے آپنے وڈے خوان دے انہیں ساریاں پارٹیاں دے انہ نے اس سہانبوتی نال پنجاب دے لوکان دے مانویج ایک بہت وڈا استان بنا لیا ہے اور میں محسوس کر دے کہ ترنت آکے پنجاب دی جو اک طرح نال پارٹی دی کیمپین دی واگڈور ہے پردان جی دی غوائی ہیٹ انہوں آکے سنبھال لنگے اور سارے پنجاب دا دورہ کر کے ہون تک جو پنجاب لئی انہ نے کیتا ہسیں شکر گزار ہے کہ انہ نے کابل پنجاب دی تی ہوندہ درشکانو داسدی اس وقت سما میری کڑیدے مطابق آٹھ واج کے چھالی منٹ ہو رہا ہے رہتہ سما ہے لیکن آٹھ واج کے انتالی منٹ یعنی کی انٹھو ٹھیک ستھ منٹ پہلا ہرسیمرت کار بادل نے ٹویٹ کیتا ہے تے پہلا ایک اپنے 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 ٹویٹ دے وچھ لکھ رہے ہیں گے نے that I have resigned from the union cabinet in protest against the anti-farmer ordinances and legislation proud to stand with farmers as their daughter and sister یعنی کی ہرسیمرت کار بادل آٹھ واج کے انتالی منٹ تے ٹویٹ کر رہے ہیں گے نے ہون تو کریباً ستھ منٹ پہلا ہے ٹویٹ آندا ہے ہرسیمرت کار بادل یونین منسٹر for fruit processing cabinet وزیر نے اپنا استیفہ کے اندری وزارت تو دے دیتا ہے اس وقتی بڑی بڑی بریکنگ خبر ہے جو کھوڑ from the horse's mouth یعنی کی ہرسیمرت کار بادل والوں استیفہ دیتا گیا ہے گا اس چیز دی پوچھتی ہرسیمرت کار بادل نے اپنے ٹویٹ دے وچھ کتی ہے ٹویٹ ہوں تو کچھ ہی منٹ پہلا نشر کتا گیا ہے اس ٹویٹ ہوں تو انہوں بہت چھتی دکھاندی کوشش کرانگے لیکن اسی داثریں ہیں بار بار تو انہوں اس وقتی سب تو وڈی خبر میں چاہاں گا سکرین دے ہوتے ہیں آپ آپ ویجول چینج کریے بلکل اے اس وقتی بہت وڈی خبر ہے کیونکہ حاجتہ کسی چرنجیت براد یا جگمیت براد ہونا دے نال دا میری خود دی گال بات ہوئی سی اس دنے میں ہی انہوں نے جان کر رہی دیتی سی شہدہ پیشکش ہے کیونکہ میں نے اس وقت میں تد تک کس گال دی تصدیق نہیں کر سکتا تھا جہتا کھرسیمرت کو اور بادل والوں جڑا ہے گا استیفہ دے نہیں دیتا جاندہ میں چاہاں گا ابھی آپ اوہ ٹویٹ چھتی تو چھتی دکھائیے لیکن اس وقت ہی جڑی وڈی خبر آ رہی ہے بہت وڈی خبر ہے کافی اہم خبر ہے یونین مینسٹر فور فوڈ پروسسنگ کے اندر سرکار جس نے آج چٹنی جڑے بلکل احضی لفظ برتے گے سی اوہنا تو باد کٹاکشنات سیندیاں جس طرح کینا تسی درشکرنہ نے ٹویٹ پہل دے دا آرتے سنجا کیتا ہے اس تو ساپ پشٹی ہو جاندی ہے کہ ساتھ تو اٹھ منٹ پہلہ کیتا گیا اے ٹویٹ درساندہ ہے کہ اوہنا نے اپنے عوضے تو استیفہ دے دتا ہے آتھ جیرا ٹویٹ ہے جس میں ایک بار پھر چاوانگا بھی چاڑے جا کیمرہ پرسن ہے جس نے تھوڑا سا زومین کر کے دخوادنیا چاوانگا بھی تھوڑی دیر چاپا دکھا دنیا ہم تو لگ پک اٹھ نو منٹ پہلہ کیتا گیا ٹویٹ جس نے بچ ہر سمرت کو اور بادل ولو اے اعلان کرتا گیا انہیں پشت کرتا ہے میں اپنا استیفہ دیتا ہے اس دا مطلب کلیر مننے جاوے کوئی سنسانی بچیا استیفہ دی پیشکش ہے یا استیفہ کس فارم دے پردان منٹری نرندر موڈی آج اپا کہہ سکتے ہیں سنسدے بھی چرچہ ہے ہو رہی سی نرندر موڈی دا جنم دین ہے پردان منٹری نرندر موڈی اپنے جنم دین دے موقع تے دیش نو دو کسان اورڈیننسز دے رہے ہیں لیکن ہر سمت کو اور بادل دے اس ٹویٹ نو کی نرندر موڈی دا توفہ سمجھا جاوے جنم دین دا توفہ سمجھا جاوے ایک بہت ہی وچیتر جیڈی ستیتھی ہے یہ لیکن ایک بہت بڑا سیاسی موڑا جیڑا ہے پنجاب دی سیاست بچ آنڈ دی سمبابنہ ماں پیدا ہوئی ہیں کیونکہ اے ایسی گال موڈی دے ہیں اکالی دل نے جو کتا ہے اور بہت دیر آئے درست آئے دیر آئے درست آئے لیکن ایک آلنگی بھی چھوٹا قدم بھی ہے اس تو سمجھنا پینا ہے کیونکہ زمین دے وچ کالی دل جدو اپنے کارڈر دے وچ وچر دیا اتر دیا کیونکہ میں نو لائے دا ہے پچھلے تین مہینہ دے وچ کالی دل کو جا کے گراؤنٹے بولنوں کچھ نہیں سی ایک پھوک کے جڑے اشورنسز کے اندری منتریاں والنوں مل رہے سی اوہی سنا رہے سان اپنے لیڈر آنو آگوانو یا اپنے ورکر آنو اگے بچھلان لی جرکی اینا دا جڑا کور ووٹ بینک کتے نہ کتے اسی کرسانی وچ زمیداری جڑا پائی چاہ رہا اس وچو آن دا ہے اوہ سالات دے وچ اس اسطیفے نو کیوے سیاسی طورتے پرنائے گا کالی دل ایک کافی اہم ہوئے گا کیونکہ آپ بے شک مان سکتے ہیں بودھی جیوی think tank اس نو critically analyze کار سکتے ہیں ایک کالی دل اسے سیاست کاردہ کاردہ رہے گا لیکن اوہ سالات دے وچ کارڈر دے وچ میسیج کے ہو جا دین وچ آج ہر سمرت کا اور بادل کا آمیاب ہوئی ہے اے رکھن والی گالہ ہے لیکن تراس دی یہ ہے بھی کئی مہینیاں باد اکالی دل میں چیز سمجھ آئی ہے بھی یہ ہونہ دی روڈی پارٹی یعنی کی پنجاب دی ستہ تاری حاکم پارٹی کانگریس جس دے کہ آج بھی میں داسنا چاہاں گا اسی بہت چھتی تو انہوں جڑے اپنے میمبر پارلیمنٹ ہے گے ڈیمپا اونا دی سپیچ چناہاں گے جدو کہ انہوں نے کیا بھی میں چاہاں گا بھی بی بی جی اتھے بیٹھے نے ام ناٹ شور لیکن دیمپا ہونا دا ترک سی انہوں نے چاہاں گا اپنا اسطیفہ سامنے رکھن لیکن ٹویٹ آگیا ہے گا اٹھ بچ تالی منٹ تے تے میں یہ بھی سمجھنا ہے بی جی سکھبیر بادل جنہ نے آج پارلیمنٹ سپیچ دیتی آخری کچھ منٹ دکھان دی کوشش کریے انہوں نے شبد بولے میں ایک بہت ڈائلان کرن جا رہے تھے انہوں نے آواز جیڑی ہے میوٹ کرتی گئی اوم بڑھلا سن حالانکہ سماؤ پر شوٹ کر چکے ہیں میوٹ تا کر کے کہتی گئی لیکن اعلان ایسی وہ اعلان مائک تے نہیں آ پایا نہیں تا ہے خبر شہر پہلا آ جن دی بلکل بلکل بائٹ سن لنے آپ آپ جو آج سپیچ دیتی ہے پارلیمنٹ دے وچ ڈمپا ہونا نے او سن لنے میمبر پارلیمنٹ کانگریس کہہ رہے نہیں بینجی یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے نا آپ کا استیفہ لے کے کساندوں کے سرپے وار کے یہاں جمع کروا دے وار کے اور ازاد ہو جائیں دنے واد دنے واد ہوں سخبیر سنگھ بادل جی کا جنہوں نے نا چاہتے ہوئے بھی اس بلکل کا ورود کیا اور میرے بینجی بیٹھے ہیں میں ان کو بینتی کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے بینجی یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے نا آپ کا استیفہ لے کے کساندوں کے سرپے وار کے یہاں جمع کروا دے اور ازاد ہو جائیں دنے واد جائے جو جو ڈمپا کہہ رہے نے اوہ گال سنن آلی سیوی تو اسی اپنا استیفہ کساندہ وار کے جمع کرا دو تے اوہ ہو گیا اوہ ٹویٹ دے بچ اس سیدھی گال بات پشت ہو گیا تے اس وقتی نمجود بہت میجر اپ ڈیٹ ہے بہت میجر خبر ہے کہ اج ایک بار پھر لوک رو دی جت ہوئی ہے عوامی مسئلہ دی کتنے کتے جت ہوئی ہے جیڑی لگاتار منگ کانگرس کر دی سی جیڑی منگ آما دی پارٹی کر دی سی تمام ہورتے رہ خبے سجیتی رہ کر دیا سی کہ وزیری تو تُسی لط کیوں نہیں مار دن دے کرسی نو لط کیوں نہیں مار دن دے کرسی نو کیوں نہیں چھڑ دن دے آج جو کرسی پنجاب دے کسانہ نے چڑھواتی ہے اوہ کسان جڑک ایک ایرسی ساڈلی کرونا خطرناک نہیں ہے ساڈلی اے آڈیننس خطرناک نے جدو انہ نے سڑکا دے اتے نترے چھے سو تو بھر پرچے کرا لے تا ورل پنجابی ٹی وی دے ٹیم نے جڑا ہے اے سوال پایا مخمانتری پنجاب نو کی تُسی بڑیاں بڑیاں گلہ کر رہے ہو اے پرچے تُسی ماف کروں گے تا سریعام ہونا نے انکشاب کیتا اسکرین تے تُسی ٹویٹ بھی دیکھ لو ماف کرنا نرجو آس حرسیم رتکا اور بادل میں چاہاں گا اس ٹویٹ نوے میں تھوڑی دیر رکھا جاوے بلکل اے ریزائنڈ فرم یونین کابینٹ ان پروٹسٹ اگنس انٹی فارمر آڈیننسز ان لیجسلیشن راہ تو سٹینڈ ویت فارمرز اے بڑا بڑا اہم بیان ہے آرسیم رتکا اور بادل جا افیشل ٹویٹر ہینڈل تو اے ٹویٹ اٹھ واج کے انتالی منٹ تے انڈین سٹینڈر ٹائم دے مطابق دیتا گیا ہے گا اے اس وقت ٹویٹ کیتا جاندہ ہے جدو کی پاردی پارلیمنٹ دے ویچ دو جڑے اہم بل سن اونا دیتے بچے ہو دو بلتا پہلی پاس ہو چکا ہے لیکن دو بلتینا ویچو دو بلاندے اٹھے ووٹنگ ہونی سی بحث چالدی پہی سی سکھبیر بادل اپنا سپیچ ختم کر کے لگ پاگ ادھا پونا کا انٹا پہلا سپیچ ختم کر چکے سن سارے میمبر پارلیمنٹ اس نے بول رہے سن اسی دوران ٹویٹ جڑا ہے گا کتا جاندہ ہے اپنے استیفیدی گالبات نو نشر جڑا ہر سمرت کو اور بادل ہونا اپنے ٹویٹ دے ذریعے کتا ہے دیش دے پردان منطری نرندر مودی نو ایک توفہ پا مان لی ہونا دے جنم دن دا جنم دن بھین دا جنم دن بھی ہے لیکن اے اس وقتی بہت وڈی خبر اہم خبر جس ستے کی اکالی دل دی آن والے کچھ دینا یا ہفتیاں دی نی مہینیاں دی نی بلکی کئی سال نہ دی سیاست شیئر ٹکن والی ہے جدو اسی ایکال اس بیان نو کہنے ہیں تا اس دا مطلب سمجھ لیا جاوے یہ کوئی چھوٹا موڑا نہیں ہے موڑا ہی کہاں گا کالی دل اپنے کارڈر چینو جنو 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 مرجی پنائے لیکن اس دا جڑا پبلک ایمپریشن ہے ایک بڑا ڈیفرنٹ کسندہ ایمپریشن ہوئے گا سوال پچھے جانگے کرٹیکلی ہونے بھی چاہ دے جتک پچھے جا رہے نے ان سوال ہی پچھے جانگے بھی یہ آہی کرنا سی گا اس دیفے ہی دینے سی تا جدو پک وانتو مان یا ہور جڑی پارٹی ہیں دے آگو مانگرے سن اس دیفے پرکاس بادل یا سکھبیر بادل نو میں اڈریس کر دے سن بھی تو اسی کادے کسان پکھی لیڈر ہو جتک انہوں ہی نہیں سمجھ آ پا رہا ہے بھی انا کھیتی سو آر اوڈیننسلز دے وچ کی ہے اس حالات دے وچ اے ستیفہ بہت دیر آئے درستہ ہے جون تو جلائی لانگ جندہ ہے اگست لانگ جندہ ہے تے خون جا کے ستمبر دے وچ اے جڑا فیصلہ لیا جانا ہے لگ پک سوہ چار سڑھے چار مہینے دے وقوے تو بعد ہر سمرت کو اور بادل دا اس میک میں تو ستیفہ دینا جو کی یونین منسٹری فور فوڈ پروسیسنگ سی ہر سمرت کو اور بادل ولنوں اس چیز نوں لے کے جیڑے پرتی کرم خاص کر کے شروع مہینے کالی دل دی لیڈرشیب تو آ رہنے ویکھڑ والے نے ہون تو پہلا کچھ دیر پہلا سی جگبید براد ہونا دی تو انہوں انٹریو سنائی ہونا دا جب بیان جاری کتا ہے چرنجید براد اکالی دلان دے جیڑے اپا کیسے دیں لیڈرن دیویچ جان واپس آن دی نظر آ رہی ہے کٹو کٹ اپنے ورکران دے سامنے چینوں خوب چھاتی ڈھوکے دسنڈ دی کوشش کرو گی دیکھو ایڈا وڈا کام کرتا لیکن کام تاہ کو زیادہ وڈا اس نو اپا اس طریقے نہ نہیں ماندے لیکن سیاست دے وچ سیاست دے وچ اس طریقے دے جیڑے جیسچرز ہوندے نے اس طریقے دے جیڑے پیش کاریاں ہوندیانے کیونکہ اکثر اکالی دل دے اپنے کورسیانا چپکے بیٹھے رہنے نے ہمیشہ سی پچھلے چار مہینے تو نہ تو ہی سوال پوچھ دے رہے بھی کورسی نہ چپک نہ بادل پریوار دے ایک ایک جیڑی نو ہے گیا ہے اوہ دی کورسی گڈی کے پیاری ہوگی بھی کسانہ دے جیڑے ہت سی ہونا نوکھوں پر اکے کر رہا ہے کالی دل لیکن اوہ جیڑی چیز آج کتنا کتے اس جیڑی جیڑی پاکیسے دے لانت ہے تومت ہے اس تو کھیڑا چھڑان بھی چھے کالی دل کام ہے اب ہویا نہیں ہویا تا آنالہ سامہ دستے گا لیکن اس نے بہت بڑی ایک قربانی دے تا عورتے پیش کرے گا کالی دل جو کیوں نہ دے لیڈرہ دی جیڑے تیور نے اوہ جو دیسنا شروع ہو گیا ہے بلکل ایک جیڑا سوال نہ دے کے ریدے بچے رکھے جا رہا ہے سی کہ اسطیفہ دیتا گیا جا نہیں دیتا گیا اوہ تا تسی سب تو بڑی خبر نشر کر کے داس دیتا ہے اس ٹویٹ دے ذریعے تے اوہ نہ بائٹس دے ذریعے چاہے جگمیت براد ہون چارنجیتا ہو رہی براد ہون بی کے اسطیفہ دے دیتا گیا بلکل اہی سہی گال ہے کہ شروع نی کالی دل دل دیون کوشش رہے گی کہ پنجاب دے بچے اس نو پرچارے جاوے اس نو پورے طریقے نہ اپنایا جاوے بھی اس ہی دیکھو کسانی ہیتان دے لئی اپنی کرسی بھی چھٹ دیتی ہے سادلی کرسی ایمپورٹنٹ نہیں پر دیکھنا اے ہوئے گا کہ ایمپورٹنٹ کی فویکھ دے پلان دے بھی چراکے کیتا گیا کیونکہ جے کرے سیاسی جماعتان دے لئی لوگ پکھی یوج نامہ اینہی ایمپورٹنٹ ہون دیا شاید چاہے وہ کانگرس ہے چاہے اکالی دالہ چاہے بی جے پی ہے اوہ جہے فیصلے نہ ہی لیں دیا کیونکہ لگاتار ایک تو بعد ایک چیز نہ دے کھلا سے ہون دیا جو میں کل سکھ جندر سنگھ نے دعوا ہو رہا نے سب تو پہلا ورلڈ پنجابی ٹی وی نہ سانج پاکے دستی ایسی کے دو ہزار تیراندہ ایکٹ جڑا کے خود اکالی دال دے سمیں آیا سی گا بلکل ستر پرسنٹہ جڑا کیندری ایکٹہ ہو دی ہو بھو کاپی ہے اوڑا نے دہا جے صفائیہ بھی ہے بلکل اور دو ہیار ستاراندہ جڑا اپی ایم سی ایکٹ دے ویچے سود ہے اکالی دال او لے کے کاؤگرس دے ہوتے آج بھی نفجود آپا دیکھیں سکھبیر بادل دی آپا سپیچ سنیے پارلیمنٹ دے ویچوں نے لگاتار دیش دی سنسد دے ویچوں شاید پول جاندے ہگے نے کئی وار بھی اپمکھ منتری ہویا کر دا سی پنجاب دا آج تا میں میمبر پارلیمنٹ آج میں جے سنسد دے ویچ انہوں نے دکھایا بھی جی کانگرس دے منیفیسٹو جھ کی سی جڑے داکیومنٹ دا ہے کیپٹن نمبر اندر سنگھ سا نوں آ کہہ رہے ہیں این لگے سی بھی پنجاب راج دی جڑی سیاست ہے او دیش دی پارلیمنٹ دے چھاوی ہو رہی ہے ایک گلنا کہن دے ویچے سکھبیر بادل دا کافی سما لنگ گیا جدو اصلی گال کہن دی باری ہے جدو اصلی گال کہن دی باری ہے آج میں بڑا بڑا ڈائلان کرنا اس وقت تو مانیوک سپیکر سامنے میوٹ کرتا بلکل بلکل ہے اتنا بھی لگ رہی ہے سی کتنا کتے شاید جیڑا ہے اے اڈریس جیڑا اون برلا نوں نہ ہو کے پنجاب نوں کیتا جا رہے ہیں انہوں نے دسیا جا رہے ہیں کہ اسی کی کر سکتے ہیں یا کی کرنا ہے کیونکہ وار وار جیڑی کساؤں دی گال ہے وہ جیڑی پنجاب دے سیاسی خیمی اچ گونج دیا ہے آج وہ اتھے تک بھی پہنچ گئی ہے بڑے بڑے سندھ رب دے بچے لے کے اس نوں پیش کرن دی کوشش کیتی جا رہی ہے لیکن ایک نفجوت توڑی گال دے بیچی گال ہے گیا لیکن اس پورے آج دی آج دی ڈیویلپمنٹ ہے اس نوں اپا صرف لیمیٹڈ پنجاب دی سیاست پنجاب دی کھیتری سیاست پنجاب دی کسانی نا جڑی ہوئی سیاست یا کسانہ دے سروکارہ یا مددیاں دے اتھے پیرا دین دی جیڑی ٹھیکے داری کرن دی سیاست ہے اس دن نا جوڑ کے بیکھئے یا اس دن نا جوڑ کے بیکھن دا سما آئے گا لیکن ایک دن جیڑی وڈی ڈیمینشن او اے ہے گی ہے کالی دل نے اس استیفہ دینا ایک بڑا وڈا میسیج پیج ہے اے میسیج پورے دیش بھی جائے گا سمجھو کال سویر دیاں خبارہ کی کہہ رہی ہیں بلکل 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 سٹینڈنگ کمیٹی نو یا سیلیٹ کمیٹی نو پیج دن یا پیج دن دے وہ سالات دے بچ تا نا کل کچھ جسٹیفیکیشن ہو سکتی سی لگن او نا کل اس دن چیزا جواب نہیں لابڑا یہ تھوڑے اپنے پائی والنے تھوڑے دے تو استیفہ دیتا اے دے وچارک مات پی اٹمینز ہی تھوڑے جے پائی والن دا پارتی جنتا پارٹی دی کسان پرتی جڑیاں نیتیاں نے یا کھیتی اوڈیننساں دے وچ جیڑی اس فیلوسفی یا فلسفے دے چھپے ہون دی داوے آج لگاتار پارٹی جنتا پارٹی دے میمبر پارلیمنٹ دے ہونا دے جیڑے منتری نے جنہیں بیل پیج کتا یا اس تو بعد ہوں اس نے جنہیں بیسک مکمل ہوئے گی دینگے اس فلسفے نو ڈیفیٹ کرن والا لوجک ہے تھوڑے اپنے پائی وال کھیتری پائی وال سکھ جماعت یا پنثک سیاست دے وچ ایک موری پارٹی تھوڑے خاص پارٹی تھوڑے نو ماس دے رشتے والی پارٹی آج استیفہ دیکھے جاری ہے اے چیزہ جواب بیجے بھی کو سوکھانی ہوئے گا ایک بہت بڑی نیشنل پرسپیکٹیو سمجھن والی ڈیمنشن بلکل ایک نوازیڑا اینگل ہے اے جڑا ساڑے درشکانو تسی سوچنلی دیتا ہے کیونکہ جڑیاں ملکدیاں باقی بھی پارٹیز نے باقی رانیتی کے دالنے اے کہہ کہہ کہ ٹکور کرنگے کہ تو اڈے سب تو پرانے ساتھی تو اڈے سب تو پرانے الائنس پارٹنر نو ماس دہ رشتہ ورکھن والے پارٹی دے وزیر اے ایس او دے نو لطمار جاندیا کورسی نو دیکھ جاندیا شاید تو اڈی نیتیاں دے بیچے خامی ہے وڈے پدر دے ہوتے پارٹیاں ایس چیز نو نیشنل پولٹکس دے بیچے ضرور پرچارن گیا اور ممبئی وڑا سنیریو بھی جڑا ہے وہ مہراشتر وڑا سنیریو بھی جڑا بیچ رکھے جاوے گا تو اڈیاں الائنس پارٹنر تو اڈے تو جدہ ہون دیا جا رہی ہیں شاید کتے نہ کتے تو اڈی نیتیاں جڑیاں نے جڑیاں لوک لوک مارو نیتیاں کہیں دیا اوہ اجاگر کتے نہ کتے ہون دیا نظر آنڈیاں نے بلکل کے اندر دے ہوتے بہت بڑا اثر جیڑا ہے بیجے پی دے ہوتے خاص کر کے ایس اسطیفے دا پہنڈ باڑا ہے تو بینو لاداوی اے جڑی گالبات کیونکہ ہون اگلی جڑی ٹیک اویز ہوئے ہیں اگرنے بھی ہون تو کچھ ہی دیر دے باد پارلیمنٹ دے ویچ اس بیل دے پاس ہون دیا اے دونا بیلہ دے پاس ہون دیا سب باونہ ماہ ہیں اس وقت بری طرح کارنڈ ہے ہر مدے بید بھی اے دے مدیاں تو لے گے کسانہ دے ہتہ دی راکھی دے نا دے ہوتے کالی دل پوری طریقے نا کارنر سی آج تک کٹو کٹ اس ماملے دے ویچ لیکن آج تو باد ہونو کی محاورہ لے گے لوکاچ جاندے نے کی آگیومنٹ لے گے کی لوجک لے گے جس طریقے نا دے لیڈر جیڑی باڈی لینگوی جا جی میں بول رہی ہے وہ اس چیز دے ویچ مہارت رکھ دے نے پیکجنگ دے ویچ مہارت شروعنی کالی دل راکھ دا ہے وہ کارنگے کارٹتے دخانگے جا دا اس چیز دی سمرتھا جڑی ہے کالی دل جی بہت خوبی ہے وہ دیکھنا ہوئے گا اس نوں کاؤنٹر کینے کیتا جاندہ ہے چار چٹنیاں دا مہم باک ہے تچرہ کارن والے جڑے کانگرز دے سانسا دے انہوں ہون جمین دے ہوتے پارلیمنٹ دے ویچ انہوں نے خوب کھلی آج اڑا لیے کالی دل دی ہون زمین دے ہوتے کالی دل دے ہوتے کارٹر تا مقابلہ کرنا پہنا ہے بے شک آج اڑی یہ سٹیٹ میٹھا جس ویچ کیسی پرکاس سنگھ بادل سکبیر بادل سمرتھا بادل پچھلے تن چار مینے دے ویچ کی کچھ بول دے رے اے وی بہت نموشی لے آنگیاں انہوں نے بار بار فلمہ دکھائیاں جانگیاں دیکھوا آ تو اسی بول دے سی جو کسان تھوڑے کو لاندے سی تو اسی سانو والا دندے سی تو انہوں نے بھی چار سوا سا ساڑے چار مینے لگے جاگڑ دے ویچ کیسانہ دے سروکاراں دے ہوتے کوئی بھی سودے بازی نی کیتنی جاننی چاہیے دی کوئی بھی انگیلی نی ہونی چاہیے دی تو انگیلی ہون تو پہلا کالی دلنے اپنے آمنوں کورس کریکٹ کیتا ہے تو ایک ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے آج ایڈی تصویر یہاں تو دیکھ رہے ہو آج ایڈی تصویر یہاں ریزیگنیشن نیٹ رہا ہے ہرسیمارت کا اور بادل دا عونرابل پرائم مینیسٹوں نے لکھا گیا ہے in the view of the decision of the government of india to go ahead with the bill on the issue of marketing of agriculture and produce میں چھتی چھپڑ نہیں پا رہا لیکن دا شنومانی کالی دل has always been inspired and guided by what our great guru sahiba نے طورتا سے ہرسیمارت کا اور بادل لکھنے کافی لنبی چھوڑی جی تھی tweet تا بہت مینر ہوندہ ہے لیکن the nda 10 years also سا پنجاب crossing unprecedented landmarks with project sanction بلا 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 جیری میں گلنا باتا لگ باکنی ساری جڑی پائی والی ہے گیا ہے اس کو ریکال کیتا ہے ہرسیمارت کا اور بادل نے اس چٹھی دے وچی انہا دا ریزیگنیشن لیٹر ہے بہیوی داسنا میں ریزیگنیشن لیٹر ایڈا لمبا نہیں ہوندہ اے چیز داسنا چاہم آگا ایڈے وڈے وڈے ریزیگنیشن لیٹر ہوندے نہیں ہے کیونکہ ایڈے وڈے ریزیگنیشن لیٹر ہوندے نے اس حالات دے وچ پچھا جاندہ ہے اس میک میں دے انچار جانے اس کیس دے وچ پر دان منطری سے اب تو بھی ایسا کی ہو گیا ہے بیجے توڑا پارٹنر ایڈی وڈی بلکل ایڈے وڈی بلکل ایڈے وچی زکر دیکھو ایمز دا ہے بٹھنڈے دا زکر ہے سپرہائی وڈیز دا زکر ہے کچھ کچھ چیز زکر کیتا ہے جو میں تسی گال کر رہے ہیں ایڈے وڈے ستیفہ ہوندے دے وڈے ستیفہ ہوندے ہیں جدو تسی بلکل صافتے سپسٹ ہوں پر ایتھوں ایک گال پھر نظر آن دیا کہ ہلے بھی سپسٹتا جڑی ہو کتنے کتنے داما ڈول ہے سپسٹتا داما ڈول تھا خیر اپا تھوڑے جب اپا بائیس لگا کچھ با گال کہہ دیئے کالی دل سانو کہہ رہا ہوئے گا یہ پتہ نہیں کی میں انفیچلیشن کرن دی کوشش کر رہا لیکن میں ویسے ایک فرمالیٹی کرتے ہیں جب دے ستیفہ دیتھے جاندے ہیں تاہر دے لمبے چھوڑا ستیفہ دے اندے شہرس تو بھی one-liner اور two-liner شہرس سوال کافی کھڑے ہو جاندے ہیں لیکن شہرس جے سوپیا دے کسانا دی گال ہے گیا تاہر کیوں نہ دا پورا جڑا بخان ہے کتھا جا پھر استیفہ دے ویچ تے جو استیفہ دے ویچ بخان نہیں ہوگا تا پھر کتھے ہوئے گا بلان دے ویچ جو چیزہ گنجل نہ چھپیاں ہوئی ہیں لیکن میں یہ بھی پڑھنا چاہاں گا خیر اس وقت تے بلکل تازیہیں خبران انپوٹس ہے بھی استیفہ دے ویچ کی اس بل دے سندر بھی جڑے خدشے ہیں گے اونا دے چاننا کچھ پایا اپنے کارجکال دے دوران اپنی ٹینیور اپنے الائنس دے دوران اکالی دلتے بیجے پی نے کی مکمل کار دکھایا بلکل آپ کوشش کرانگے کہ مارک کارکیوں نو انڈرلائن کارکیوں نو لیکن دلنا تاہی چیزہیں کٹنے بل دے سندر بھی شکایتاں کٹنے دے اپنے پرانی پرابتیں تو لیکھ زیادہ جو جو میں موٹا موٹا سمجھ پایا ہے گا لیکن یہ جیڈی ریزگینیشن لیٹر ہے اس نو پڑنا ویچلیشن کارنا بڑا ضروری ہوگا کیونکہ یہ رہے ہیں ہندہ بھی اسی استیفہ تا دے رہے ہندے لیکن بڑے بے مند ہوگے استیفہ تے رہے ہونے ہیں تو کیتے ہو جی گل پا تانیے بھی ٹھیک ہے اسی جاوی رہے ہیں اس نو میں بھی دخا رہے ہیں جیس تا ساڑا بڑا وڈی سانسی تسی ساڈلی بہت کچھ کتا اسی تھوڑے لی بہت کچھ کتا یہ ساری گل پا تا کردے کردے دے دیتا گیا ہے اس نو پنجاب دی جڑی آون والی سیاست ہے جڑی دوہزار بھائی دے الیکشن نے وہ کارگر ثابت ہو سکنے کہ اس دے اندر جانتی ہر اندر چندو ماجرہ شاہ ساڈلال فون لائن تے جھٹنا چارے ہن ہر اندر چندو ماجرہ شاہ ساڈلال فون لائن تے نے فون کٹ گیا ہے لیکن اس وقت اکالی لیڈرشپ دے بہت زیادہ اتشاہ دیکھن ویچ مل رہا ہے خود چندے نے بھی ایسی انہوں نے بیان جڑے ہے کہ نشر کریے کاری دلون اپنا خوش ہے لوسٹ گراؤنڈ جینا کہندے سی بچھلے چار ساڑھے چار مینہ دے کاری دلتا جڑا ایک ادار یا آپا کہہ لیے بھی انہوں نے ایک لوسٹ گراؤنڈ سی انہوں کو اس چیزی جسٹیفیکیشن نہیں سی وہ ختم ہو رہی سی یا وہ ختم ہو گئی سی وہ جیڑی چیز ہے کتنا کتے پارٹی اس نے ریکاور کرنے دی کوشش کر رہی ہے تے اپسی اے سمجھ کے چالنے بھی ایک بہت اہم ڈیویلپمنٹ ہے ترسکانوں نے ایک بار فیر داست دیئے بلکل ہر سمرت کو اور بادل جی ہر سمرت کو اور بادل نے جڑا ہے وہ اپنے عودے تو اسطیفہ دے دیتا ہے سب تو وڈی خبر جڑی ہے ورلڈ پنجابی پیل دے دارتے تو اڈے سامنے رکھ رہا ہے اور اس دے کی جڑے پرباو ہے پیہ رہے ہیں پیہ سکتے ہیں ہو سکتے ہیں وہ بھی نالوں نالتو سانجے کر رہے ہیں چاہے وہ چاہے ٹویٹ ہوئے چاہے وہ اسطیفہ دا لیٹر ہوئے وہ سارا کچھ جڑا ہے وہ جڑے ہے وہ تو اندخار ہیں اور سڑنے رہے ہیں اسوڑے جڑے ہے اکالی ویدائیک حریندر پال سنگ چندو ماجرہ سڑنے رہے ہیں جوڑ چکے ہیں چندو ماجرہ صاحب ورلڈ پنجابی ٹی وی دے سواگت ہے اور اے جڑا سطیفہ دے دیتا گیا تُسی سب تو پہلے کمیں کوڑ کروں گے دیکھو میں سمجھ دائیں بھی سزا سکھویر سنگ بادر نے بڑے ودیہ تنگ دینار پیجاہ پیجاہ دی کسانی دی گال دوستان دی دوستان دی دوستان دے بھی ترکھی تینا آڈینسز دے سن دردے بچے جو پنجاب دے لوکاں دے جذباتاں دی ترجمانی سی او کی تھی تے سومنی کالی دلنے سپسٹ کر دیتا تھی بھی جیڑی ستا پنجاب دے لوکاں دے جذباتاں دے پا اوناما دا ستکار نہیں کرو گی آتی اس ستا دے حصے دار نہیں رہ سکتے تے میں سمجھ دا کہ اسے کڑی دے بچے بے حد محطہ پورا چندو ماجرہ صاحب اے سمجھن دے بچے اکالی دا لوں دیری کیا ہوگی کہ ہے کسانہ دے ورود نے پہلاں تسی بڑے ایدی پروڑتا کردے رہے کہ دے کیندری منتری نو لے اندے سی کہ دے کسے دو بیاند باؤن دے سی کہ دے پرکاسنگ بادل کہیں دے سی بالکل جی پھرکو جدوں پنجاب دے کسان یونینز کسان آگوان پاٹی دے ورکتاں تو پراؤنڈ لیول دی سیڈ ویک تت دی جو انہوں نے کسان دے کل سی جو پاورتا جو پنجاب دے لوگ جاؤنڈ لے سی کہ جنگیاں پاٹییاں جنگے آگ اپنے لوگ تھی گالنوں پیشہ پہنٹ دے دے انہوں ہی دتی اسی نے ایک آلہ میں صدی اللہ سمی سے بادل نے اکواری دی پیشلی سویچ بچے دوکتر بچے آج بھی بسپسٹ کی دیا بھی بیبا حرسی مرت بادل نے ایک آلہ کئی سی بھی شنکے دور کرتے ہیں جنگے پنجاب دے لوگ پنجاب دے پنجاب دے پنجاب دے پنجاب دے پنجاب دے دیکھو اپنے آرڈیننس دی پہلا ایک آرڈیننس بول لے لوگ سبا دے بیلہ ہونا تھی بلہ جانا تھی بول لے پنجاب دے جنگوں رکھے کہنا چاہونا دیکھو پہلا بھی کئی ایشو ایک آئے جنگے پنجاب دے نال سفندر تن دے پنجاب دے تیرہ دے تیرہ ایمپی انہا ایشو سے کھٹے ہوئے میں انہی مدی آیا سیدھا سکویر سیدھا سکویر سیدھا سکویر پرسوں جلی گل بیلتے بہت 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 پنجاب دی جی جی سنگرور جنگے ایمپی پگوانتمان جی وہ بولے انہا نے اپنے بولنے بجری یہ گلہ کہیاں انہا نے کہاں کئی بھی صدار سکویر سنگرور بہار کچھ اور بول دے اندر کچھ اور بول دے میں سمجھتا جی جی وجددار گل انہا نے کسان روڈ بچ کسان رکھ رکھ آتی گا انہوں ہرکا کرتے بگوانتما سکویر سکویر بہت بی میرے تو پہ نا بگوانتما آج سباب ساڈا چرچہ دا پگوانتما آج تھوڑے پارٹی دے لیڈر نے حرسی برک اور بادل جنہ نے استیفہ دیتا لیکن جو تسی کال ذکر کتا دے ظاہری طور تے کئی حنان سمی دے وچ اسیلیشن بہت کتا جانا ضروری ہے توڑی اپنی انٹرپیٹیشن ہے زمین دی وچ سنٹیمنٹ سی اس نو سمجھن دی وچ کامیاب رہے بہت بہت انوا سادن آج چرچہ وی جو تن لی اس وقت نرندر تومر جڑے کھیتی باڑی منتری آج اس وقت پارلیمنٹ س بول رہے آو چال پلیٹ فارم پر 35,000 کروڑ روپے کا بیاپار ہوا ہے اس ایکٹ کے آنے کے باد تمام سارے جلہ اسطhanوں پر تمام سارے بلاک اسطhanوں پر انیک ای پلیٹ فارم کھڑے ہوں گے اور ہم ان پلیٹ فارم کے مادیم سے پار درستہ سے ٹریڈ کریں گے کوئی بھی ای پلیٹ فارم کوئی بھی بیاپاری امانت میں خیانت نہیں کر سکتا ہے آج منڈی کا بیاپاری یا منڈی کا کوئی بھی کانون کسان کو تین دن میں پیمینٹ کی گارنٹی نہیں دیتا آج کا یہ بدی کسان کو تین دن میں پیمینٹ ہونے کی گارنٹی دیتا ہے جو میں نے پہلے کہا تھا کہ بیاپاری بڑھیں گے پرتیس پردہ بڑھے گی اور ای پلیٹ فارم بڑھیں گے تو نشید روپ سے ہمارے نوجبان پڑھے لکھے بھائیوں کو روزگار کے افسر بھی سراجت ہوں گے بڑی ماترہ میں روزگار لوگوں کو ملے گا اور اس لئے میں آپ سب لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والے کل میں ایکت کے کرن اور ایک لاکھ کروڑ کے کرسی عباسرچنا کوس کے کرن اور کسان کی بڑھتی آئے کے کرن جو پرستی اور انفرائسٹیکچر نیچے ڈبل اپ ہوگا اس سے نشد روپ سے کرسی کے چھیتر میں انتی ہوگی سمبرت تطا آئے گی کسان کی آئے بڑھے گی اب ہی تک ہم کسان کی سامان مالی حالت پر وچار کرتے تھے کچھ یوجنائیں چالو کر کے اس کی ہم مدد کر دیتے تھے لیکن پہلی بار ہمارے اس مولی آسواسن اور کرسی قرار ویدی کے مادیم سے کسان کی کھیت کی فصل کی بات شروع ہوئی ہے مولی آسواسن کو ہم کانٹیکٹ فارمنگ کہہ کر آلوچنا کر دیتے ہیں یہ قرار تو ہے لیکن یہ قرار کسی کورپریٹ کی آمدنی بڑھانے کے لیے نہیں ہے یہ قرار کسانوں کی آمدنی بڑھانے کے لیے ہے بات کوئی بھی راجنیتik دل کرے بات کوئی بھی نیتا کرے لیکن کسان کے فارم پر جا کر اس کی مدد کوئی نہیں کرتا دیس میں 86% چھوٹے کسان ہے اور یہ 86% چھوٹا جو کسان ہے اس کی خود کی اپنی مالی حالت بھی ایسی نہیں ہے کہ اپنے کھیت میں نیویس کر سکے اور وہ چھوٹا کسان ہے اس کا کھیت اپ اس کے پاس نہیں پہنچ پاتا یہ سنگٹ ہوں یہ اکھٹا ہوں چھوٹا چھوٹا رکوہ مل کر ایک ایپ پیو کے مادیم سے بڑا رکوہ بنے اور بڑے وولیوم کی پیدا بار ہو اور بڑے وولیوم کا قرار بھی ہو تو نیشید روپ سے فائدہ کس کو ہوگا ہماری عرضی ویوستہ مجبوط ہوگی گاؤں کی اس لئے جو لوگ ویدی کے آلوچنا کر رہے ہیں میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دونوں ایکٹ ہیں یہ دونوں ایکٹ کرسی کی عرض ویوستہ کو بل دینے والے ہیں جہاں تک کسان کی سورکشہ کا سوال ہے میں بہت سارے راجی سرکاروں کی بات ہوئی ہے آج کسان کے ساتھ انیاء ہوتا ہے تو کون سا کانون یں کسی راجی میں جو اس کی سورکشہ کی جائے گی لیکن ان کانون وں کے مادیم سے کوئی بھی یکتی اگر امانت میں خیانت کرے گا تو اس کی سورکشہ کا پراؤدھان ان دونوں ایکٹوں میں کیا گیا ہے بھول لیا سو سن ایکٹ کے انتر گک قرار کرتا اور کسان جب دونوں آپس میں قرار کریں گے تو یہ قرار ایسا قرار رہی ہوگا کہ کوئی کسی گریب کسان کی جمین پر قبجہ کر سکے اس بدیق میں اس بات کا پراؤدھان ہے کہ قرار کرتے سمیں بھومی سے سمبند کوئی بھی قرار نہیں ہوگا اگر کسی نے بھی بھومی سے سمبند کوئی بھی لکھا پڑی کری تو یہ قانون کا انلنگن ہی مانا جائے گا یہ بدیق میں پراؤدھان نہیں ہے دوسرا اگر کسان کی جمین پر قرار کرتا اس کے ساتھ بل کر کام کر رہا ہے اور کوئی فصل ایسی ہے کہ اس فصل کے لیے اس کو کچھ انفرائیسٹریکچر بنانا پڑتا ہے دونوں کی رجامندی سے انفرائیسٹریکچر تو بن سکتا ہے لیکن اس انفرائیسٹریکچر پر کسان کا ہی سوامت ہوگا قرار کرتا گا کوئی سوامت نہیں ہوگا جس دن قرار ختم ہوگا اس دن قرار کرتا یا تو اپنے انفرائیسٹریکچر کو اکھاڑ کر لے جائے گا اور اگر وہ اکھاڑے گا نہیں تو کسان ہی اس کی بھومی کا مالک ہے وہ اس عدو سرچنہ کا بھی مالک ہو جائے گا جہاں تک کسان اور قرار کرتا کے بیچ میں اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ہم نے یہ ویوستہ کیے کہ وہ بیواد ایس ڈی ایم کے پاس جائے گا ایس ڈی ایم دونوں پکشوں سے کہے گا کہ آپ ایک ایک پنچ یا دو دو پنچ نیوکت کر لو کسان کے بھی دو پردنیدی ہوں گے بیعپاری کے بھی دو پردنیدی ہوں گے اور ایس ڈی ایم کہے گا کہ آپ لوگ اس میں سلے کر کے آؤ اگر یہ پنچائج سلے کر لیتی ہے تو ٹھیک باری روپ سے فینصلہ دے گا یہ پرادان ہم نے اس میں کیا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی پرادان کیا ہے کہ قرار کرتا اور کسان کے بیچ میں جو قرار ہے اس میں اگر کوئی بیباد کھڑا ہوتا ہے تو بیباد کے ورد اگر ایس ڈی ایم کوٹ میں فینصلے کے کہ بھئی اس میں کسان کی گلتی ہے تو کسان سے اگر بسولی کا آدیس ہوگا تو صرف اتنا ہی آدیس ہو سکتا ہے جتنا آدان پردان کرنے کے لیے قرار کرتا نے اسے دیا ہو اگر بیج اپلبد کرایا ہے پیسٹی اپلبد کرایا ہے اور کوئی ٹیکنالوجی اپلبد کرائی ہے تو کل ملا کے اگر سو روپے اس نے اپلبد کرائے تو سو روپے ہی کسان کے دوارہ دے ہوں گے ساتھ ہی SDM Code بھی کسان کی بھومی کے ورد اس پارت آدیس کی جو راسی ہے اس کی بسولی نہیں کر سکتا کسان کی بھومی کو پوری ترے سرکشت رکھا گیا ہے کسان تیہ کرے گا کہ میں اگلی فصل پہ دوں گا تو اگلی فصل پر ہی ہو گا لیکن بیعپاری اگر گرڑوال کرتا ہے تو بیعپاری کو سو پرسٹ قرار کا پالن کرنا ہو گا اور اس پر جروانہ بھی کیا جا سکتا ہے یہ بھی پر آدھان کیا ہے کسان پر کسی پر کسی پرکار جوروانہ نہیں ہوگا مولی آسواسن کہ جس دن قرار ہوگا یہ قرار بوائی سے پہلے ہوگا اور بوائی کے سمیں ایک میریمم قیمت دونوں لوگ مل کر تیہ کریں گے اور دونوں لوگ مل کر جیسے ادھارن کے لئے کھیلہ ہے تو ایک میریمم مولی نکالا کی کھیلہ دس روپے کھلو تو قرار میں دس روپے کھلو آئے گا یہ دس روپے کھلو کا بھوکتان اولا پالا ایلی باڑ پراکردی گابدہ کچھ بھی آئے لیکن قرار کرتا کو میریمم یا اس کے لئے بات دے اور ساتھ ہی ساتھ ہی یہ بھوکتان کرے گا کسان کو لیکن اگر فصل آئی اور فصل آنے کے بعد اگر پرویجن ہے آپ دیکھو اور اس کے بعد اگر فصل آئی اور اس کی قیمت بیس روپیہ کلو ہو گئی تو قرار کرتے سمیں اس بات کا قرار میں اُلے کیا جائے گا کہ قیمت اگر دگ نہیں ہوگی تو اتنا پرست کسان کو اور ملے گا یہ پراؤدان بھی اس میں کیا گیا ہے تو کسان کی سورکشہ دونوں ایکٹوں میں کی گئی ہے اب میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ اگر منڈی پردی کے باہر کا جو پرمائس ہے چاہے وہ کسان کا گھر ہو چاہے وہ کسان کا کھیت ہو چاہے وہ کسان کا مال جہاں رکھا ہے وہ بیئر آوز اور پولڈ سورج ہو آگر اگر اس پر سے خرید لکھ چین of theatrics being enacted by Akali Dal which has still not quit ruling coalition it's motivated not by any concern for farmers but to save their own dwindling political fortunes too little too late جہاں کیپٹن ڈمیرندر سنگ کہہ رہے نے بھی جہ پائی والی سانج کالی دل دی بیجے پی نال اس تو کیوں نہیں چھڑیا کیوں یہ بہت کٹ تے بہت دیری نال چکیا گیا قدم ہے تے ایک ڈرامی بازی ہے تیٹرک شف استعمال کیتا ہے کیپٹن ڈمیرندر نوں فیصلہ ہے اپنی خس چکیا سیاسی قسمت ہے گی ہے دوینڈلنگ پلیٹیکل فورچون نوں بچان دی اس نوں سیف کرن دی ایک کوشش ہے بہت کٹ ہے بہت دیر نال لیکن ایک سیاسی کومنٹ ہے گا پنجاب مکھ منطری نے یونین منسٹر فور پروسیسنگ جو نستیفہ جاگو اویسو تونو سنا دنے آج بیبا حرسی مرود ستیفہ دیتا ہے بڑی حسو ہی نہیں سیسٹویشن ہے شروع ملی کالی دلدہ بڑی ہوئی ہے اور شروع ملی کالی دلدہ ہو ہی کام ہو رہے ہے وقت خنج ڈوم نی بولے آل بطال جدو پیشلے تین می انڈیا تو پانچ جون تو بعد آئے نے کسان سڑکا دے اوپر چیخ چیخ کہہ رہے کہ اینا آرڈین سیز نو کنون دا روپ نا برن دیو سمیتا سمجھ شروع ملی کالی دل بیبا حرسی مرد بادل جی سرس گبی سنگ بادل وڈ بادل صاحب اوہ پنجاب دے کسان نو سمجھ دے رہے ک اے اوڈین سیز بیل نجدے اے تو دے بہت فائدے دے بیچ نے تے جدو کسان انہ دے بہکاوے دے بیچ نئی آئے گی تے اوستو مگرو اینڈ موقت اوپر آف دے شروع اکالی دال دی ہوند بچان دے لئی اینہ نے یوٹن جس تری دے نال لیا میں سمجھ دا کہ ہوند چیچی دے اوپر خون لاغ شروع اکالی دال شہید باند نو فرد اے اینہ نو بھی پتا سمجھ پنجاب سمجھ چکے کسان سمجھ چکے کہ شروع اکالی دے سہی مائنے دے ویچ کسان دے نال کھڑ چون دا سی گا تے اپنا اصر سوخ اپنا زور اپنی پائی چارک اور سیاسی سانج وارت کے کیندر سرکار دے اوپر بی جی پی دے اوپر اوپر اے بیل روک ساگ دا سی گا پر او سارا سما گوان تو مگرو او بچون دے لی او او نال نے درامے بازی کیتی اسطیفہ دین دی اور ادھے خلاف بڑے سرجے ہوئے بڑے سیانے نے سمجھ چکے نے کس طریقے دن شروع منی کالی دال نے پنجاب کسان دی پیٹھ دی چھوڑ مارے تیز سن امن او روڑ تس دیکھا بھی لگا تا ڈرامے بازی کالی دل دی شگو فن جتھے کی او اپنا کارڈر ایک بڑی شہادت قربانی دکھانا چا رہے او تیز کارتا سی چاہ مکھ منتری دی ایک بار دکھائے جائے پنجاب مکھ منتری کپٹن نمر اندر سنگ نے بہت کٹ سات چھڑے کالی دل اس چیز دا تانہ مکھ منتری کپٹن نمر اندر سنگ نے اپنے ٹوئٹ دی دی تی لگ پک اہو جی پاشا آم آدمی پارٹی دی آگو بھی بول رہے ہے لگا تا رہے اس وقت چال دا پہ جدو اس وقت کندر دے کھیتی بڑی جب پارلیمنٹ دی رکھے گئے نے انہا دے ووٹنگ ہونی آنہ پاس کتے جانا ہے اس اپنی سپیچ دے رہے تو انہا کوشش کر آنگے بھی اسی نال دے نال پارلیمنٹ دی لگ جلی لیکن ایک سیاسی حملے نیلگ تار کالی دل لگ رہے سی گیا جڑی سیاسی حملے ہوندے آنہ دے انکوش لگ جائے گا پر انکوش نہیں لگ گیا بلکہ ہور سیاسی حملے شروع ہو گئے کہا جا رہے ہے کہ چیچی نو لہو لوا کے کربانی دی گل کیتی جا رہی ہے شروع منی کالی دل ہمیشہ اپنے اپنو کربانی پارٹی کہن دی لمی ایک شکیتی پر کامیاب نہیں ہو سکی کسان دے رو چھوٹا لیا کدم شروع منی کالی دل ایک پر سو سیاست دے وچ کتنا کردہ ہو نظر آ رہے پر دیکھنا ہو گا کل دی سو بات اس نو کمی جڑا ہے شروع منی کالی دل پر چار دے دیش دی پارلیمنٹ دا لوگ سوا دے وچ ہون تو کچھ دیر بعد ووٹنگ ہون جاری ہے اس وقت تکھی بیہش چل دی پہ ہی ہے دریندت تومر نے کسان پلائی تے کھیتی باری بنتری ہو بول رہے سن اس وقت بیہش چل رہی کسان کی بات کرتے تھے ن اچھ کہ تو پی ایم آسا میں کیا 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 پی ایم آسا میں آپ کو بتانا پرے گات کو آپ یہ کہ یہ کہ گرام سکیم میں کیا ہندوستان میں 23000 کسان گاؤں گاؤں میں ہاتھ آئے یہ ہاتھ میں 23000 ہاتھ میں کتنے ہاتھ میں سماسہ سمادان کرنے کے لیے یہ سیل بھر بھولیٹ نہیں آئے میں آپ سے مانگ کروں گا اگر کسان کو آپ سچموش دل سے پیار کرتے محب بچ کرتے اور دل سے اُن کو اُٹ کے لیے درد آئے سارے ہم سدن کو بلاتے ہیں ایک چیز پہ All India Kisan Sanger Coordination Committee has evolved a statutory framework to guarantee remunerative prices to all farmers it is high time that governments considered conferring such a legal entitlement on all farmers of the country and enacted such a statute as the farmers right to guarantee remunerative minimum support prices for agriculture commodities because you are for the corporate farmers contribution is the kingpin of our Indian economy everybody will definitely appreciate my pointer clarification is to the honorable minister is instead of bringing the legislation bits and pieces why don't you establish a permanent agriculture commission so that you can understand the issues of the farmers and what is the problem that is happening at the site of the crops and fields so that you can redress the problem then and there instead of bringing every now and then bringing all sorts of bills every now and then so that it could be understood the farmers problems will be understood and current measures will be taken mahani manti jih aap ne javaab detail me dee diya کسان کے لیے دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں وہ چاہے تو ساڑھے آٹھ پرسنٹ ٹیکس دے کر اپنا فصل بیچے اور وہ چاہے تو فیری میں بیچے دونوں راستے کھلے ہوئے اور دوسرا اور دوسرا ارے ابھی لاغو ہوگا تو سب ہو جائے چنتہ نہیں کروا دوسرا دوسرا الیکٹرونک ٹیڑ کی بات جو کہی ہے وہ الیکٹرونک ٹیڑ جتنا ہوگا اتنی ٹرانسپرینسی آئی گی اتنا کسان کا حق صحیح سمیہ پر اس کو مل سکے گا اس درشتی سے ہم لوگ اس دسا میں آگے بڑھ رہے ہیں جہاں تک ایم ایس پی کا سوال ہے ایم ایس پی اور پی ایم آسا کے بارے میں جو پراغریس ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ہم ہی ہیں جنہوں نے سوامی ناثن صاحب کی ریپورٹ کے آدھار پر ایم ایس پی کو ڈیڑ گنا کیا اور خرید رہے ہیں اور ابھی خریب کیا تو اے نریندر ٹومر جس طریقے نال جواب دیرے سے ادھیر رنجن چودری کتنے کے لئے ادھیر رنجن چودری جڑے لیڈر آف اپوزیشن ہے گئنے انہوں نے ہر سمرت کو اور بادل دا حوالہ دیتا ہے گا جو جنہوں نے سن پائیں کہ انہوں نے توڑے اپنی کے اندری وزیر نے انہیں گٹس رکھائے ہے گئنے اس طریقے نال ہون تانے جیڑے بی جے پی نو پہنے شروع ہو چکے نے نریندر جیڑے ٹومر ہے گئے نے وہ جواب دے رہے ہیں جیڑے خد سے پر کٹائے گئے سی یہ سارے ایم پیز والوں ایم ایس پی دوتے کی پرتی کرم ہے اس سارے جڑے ہیں کی کلاریفیکیشنز جڑی ہے اس وقت پارلیمنٹ دے بچ تے جی میں ایسی پہلا ذکر کر چکے ہیں یہ جڑی ڈیبیٹ ہے پارلیمنٹ دے بچ چل رہے ہیں ایکسٹینڈڈ ڈیبیٹ ہے اس وقت تے لگاتا ہے اگے بہتر یہ ڈیبیٹ اس ڈیبیٹ نو اگے ودیاں ہویا اسی ایک بہت کرٹیکل ٹائم ہے دے دے حاسد دے وچ خاص کر کے کہتی باری دے پک ہو کیونکہ ہنہوں ڈیبیٹ ختم ہو چکی ہے اس وقت ووٹنگ کسی بھی وقت شروع ہو چکتی ہے اوم برلہ اس وقت مانیوک سپیکر ہے گے نیسی چامانگے اسپیکر جو کچھ بول رہے ہیں گے نیسی چامانگے سپیکر جو کچھ بول رہے ہیں گے نیسی چامانگے آسے نو سنچکیے کہ ووٹنگ لی ہو رہی ہے گل بات ناوالوں کے پشنوار ناوالوں کے پشنوار سعوہدک سنکلپ اسی کرتھوا پرشنے کی ویدھیک پر ویچار کیا جائے مرد سب کو ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں پرشنے کی ویدھیک پر ویچار کیا جائے جو صدش اس کے پکشن میں ہاں کہیں جو صدش ویروض میں نہ کہیں میرے ویچار میں نرنے ہاں والوں کے پکشنوں ہاں والوں کے شب ویدھیک پر ویچار کرنے تو پرستاو سفقت کیا آپ سباہ ویدھیک پر خندوار ویچار کرے گی سوگت رائے دارا سوگت بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ کے سوگت رائے دارا سنشور سنکھا ون اور ٹو امین آثن کمیٹی کی ریپورٹ کی ریکومنٹیزن کی سی ٹو پلاس بیپٹی پرسن کب ہوگا تی این پرتاپن سنشور سنکھا سیکس اس وقت جڑا ہے گا بل ہے یعنی کی ویدھیک ہے اسنو کنسیڈریشن لی پارلیمنٹ دے وچھ لوگ سبا دے وچھ راکھتا گیا ہے گا تے ہون کرموار یعنی کیو دے سیکشن وائز کلاوز وائز جڑی شکریتیاں ہے گیا نے یا جڑی اپرووالز نے او لے جا رہے نے ووٹنگ ہون دی ہے ایک ایک پائنٹ تے ایک ایک کلاوز دے اتتے جا کے جڑے مین کلاوزز ہون دے نے اونا دے ووٹنگ ہے اس وقت او جڑی ووٹنگ ہے اس وقت پارلیمنٹ بھی چل دی پہ یہ ہے دو جڑے ایمپورٹنٹ بھی دیکھ ہے گے ایسیشنل جڑا کوموڈٹیز تھی گا ہوتا ایک دن پہلا ہی پارت کرتا گیا ایسی پاس کر کے قانون بان چکا سی لیکن آج جڑے دو وکھرے وکھرے ہے گے ایفٹی سی سی جڑا ایک 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 ہے گا دوسرا جڑا ایک ہے گا جو کتنا ہے کتے ریگولیشن منڈیاں دی ریگولیشنال جڑیا ہویا ہے فارمرز دی پروٹیکشن تے امپاورمنٹ دے سندر بچ لیں اندیاں گئی ہیں گلہ باتا ہیں اے ساری ہیں گلہ باتا دے لموی چوڑی بحث جس بچ کی پنجاب دے بھی کئی سانسدانے لگ پک ایک ادھا درجن جیدے سانسد پنجاب دے آج بولے ہیں گنے جس بچ کی ڈمپا تو لے کے سارے رمینیت بٹو گرجی توجلا سکھویر سنگھ بادل پک وانت مان جاری ہے گئے دیجو میں اسی لگاتار اپ ڈیٹ دے رہے ہیں اس سلسلے بار جڑی پوائنٹ ٹو پوائنٹ ووٹنگ ہون دیئے کئی بار این ماس جڑا بیل ہوندہ اور نہیں ہوندہ سوکت کیا جائے جو سدش اس کے پکشمہ ہاں کہیں جو سدش ویروض میں نا کہیں میرے ویچار میں ننے ناوالوں کے پکشمہ ناوالوں کے پکشمہ سنشوکت ہوئے پرشنے کے کھنڈ فائیب ویدیک کا انگ بنے جو سدش اس کے پکشمہ ہاں کہیں جو سدش ویروض میں نا کہیں میرے ویچار میں ننے ہاں والوں کے پکشمہ ہاں والوں کے پکشمہ کھنڈ فائیب ویدیک کا انگ بنا سوکت رائے جی ادھی رنجن چور دی جی این کے پریم چندر جی سنشوکتو سنکھا 14 سر ایم موونگ امنمنٹ ٹو کلاوز 6 نمبر 14 پرشنے کے این کے پریم چندر سر ایم موونگ امنمنٹ ٹو کلاوز 6 سنشوکتو سنکھا 15, 16 اور 17 پرشنے کے این کے پریم چندر دارا پرستور سنشوکتو سنکھا 15, 16, 17 کو سوکت کیا جائے جو سدش اس کے پکشمہ ہاں کہیں جو سدش ویروض میں نا کہیں میرے ویچار میں ننے نا والوں کے پکشمہ نا والوں کے پکشمہ سنشوکتو سنشوکتو پرشنے کے کھنڈ 7 ویدھے کا انگ بنے جو سدش اس کے پکشمہ ہاں کہیں جو سدش ویروض میں نا کہیں میرے ویچار میں ننے ہاں والوں کے پکشمہ ہاں والوں کے پکشمہ ہاں والوں کے پکشمہ ہاں والوں کے پکشمہ کھنڈ 7 ویدھے کا انگ بنا سری شام سنگ یادو سنشوکتو سنشوکتو پرشنے کے کھنڈ 8 ویدھے کا انگ بنے جو سدش اس کے پکشمہ ہاں کہیں جو سدش ویروض میں نا کہیں میرے ویچار میں ننے ہاں والوں کے پکشمہ ہاں والوں کے پکشمہ کھنڈ 8 ویدھے کا انگ بنا تین پرتابند سنشوکتو 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 پرشنی ایک 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 کہ پرشناہ کھرد 11 سے 20 ویدھے کا انگ بنے پرشناہ کھرڑ ایک عدینیم ستھو ویدھے کا پورا نام ویدھے کا انگ بنے جو صدش worthy پرشناہ کھرد میں نہ کہیں میرےander میرے بشار میں نیدد بنہان والو کے پرشناہ آن آلون کے پرشناہ کھرڑ ایک عدینیم ستھو ویدھے کا پورا نام ویدھے کا انگ بنے بانتے جیب تر turbulence upon قراء کہا یا کے بعد هذه جسماتہ میرے بیچار میں نینے ہاں والو کے پرشنوار ہاں والو کے پرشنوار پرستاو سیکرت واردیک پاریت ہوا نکی پریم چندن جی سر سر only only two minutes i will take no one minute one minute one minute sir sir my specific point regarding the contract farming is contract farming will lead to corporatization of the agriculture i want to share the experience and it is being published in the journal of peasant studies volume 16 one regarding the labor process in latin american contract farming i would like to quote in 1998 by clob sir i quote agri business in general and contract farming in particular reinforces the trend towards proletarianization of the peasantry the trend towards proletarianization appears in a disguised form whereby peasant producers preserve their access to land but lose their productive autonomy to agri corporations and become peace workers with their own tools for the job unquote that means sir the farmers will become the peace workers of their own loan that is the world over experience of contract farming that is why i am still sticking on the statutory resolution disapproving this ordinance thank you very much sir thank you very much sir now i am going to talk to you سوگت آجی سنسو سنکیہ سیون سیلیون ٹی این پرساپن سنسو سنکیہ سیونٹین اور ایٹین این کی پریم چندر جی سنسو سنکیہ ٹونٹی سر ایم موونگ ٹونٹی اس وقتی جڑی بڑی خبر ہے ایف پی ٹی سی جڑا فارم پروڈیوز ٹریڈ این کومرس جڑا بل سی اس نو پاس کرتا گیا تھے جڑا ایسینشل کموڈیٹیز ایک دو دن پہلا پاس ہویا سی ایف پی ٹی سی ایک نو پاس کرنا ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے سلسلے وار طریقے ناسی ہونی اس نو پاس ہوندیا وے کیا ہے اس تو بعد اس وقت جڑا کونٹریکٹ فارمنگ دانا لیٹی تیسرا جڑا وید ایک اورڈیننس دی شکل وچ پہلا آ چکا ہے دیش دا کانون بان چکا ہے اس نو اس وقت سوکریتی دیتی جاری ہے اس نو اسو تے کواس وائز جڑی چرچہ ہے گیا اوہ ہو رہی ہے اوہم بڑھلا اس وقت سپیکر ہے گنے اس دوران ہرسمرت گوھر بادل دا استفاہ کے اندری وزارت تو اوہ اس وقت دی سرکھی ہے پنجاب دے بھی چیلی بلکہ پورے دیش دے بھی جو میں کہ میں ذکر کیتا ہوں تو کچھ ہی منٹ پہلا ادھیر رنجن چودری جیڑے کانگرس دی لیڈر ہے گنے لوگ سوا دے اونا نے بھی ہرسمرت گوھر بادل نو بدائی دیتی ہے شباشی دیتی ہے یا اپریشیٹ کتا ہے اونا دا جیسچر جس بچ کی اونا نے اس ڈریکونین لیجسلیشن جو کی کانگرس اس نو ڈریکونین لیجسلیشن کہہ رہے ہیں اس اتے اپنی عودہ چھڑ ہے وزارت چھڑی ہے اس چیز دی شلاکہ جڑی ہے کانگرس دی لیڈر آف اپوزیشن نے کہتی ہے لوگ سوا دے بھی چل لیکن وڈا سوال اس وقت ہے یہ بھی پنجاب دے بچ لگاتا اٹاکس کیتا ہے رندیپ سرجے والا نے جو کی کانگرس دے کدابا راگوہگے نے کیندری پہلی پنگتی دے لیڈر انہ نے ٹویٹ کر کے صاف کہا ہے دشاند چوٹالا نو بھی ہر سمرت کو اور بادل دے جنہیں استیفیدہ ایک ناٹک ہے کٹو کٹ ہریانہ دے وچ دشاند چوٹالا جو کی اوپر مکمانتری نے او دوہرائی دے نیا یعنی کی چھوٹے سی ایم کے پد سے استیفائی دے دیتے پد پیارا ہے یا کسان پیارے کیوں نہیں ہے کچھ تو راز ہے کسان ماف نہیں کریں گے ججپا یعنی کی جنتہ پارٹی جڑی ہے گی ہے سرکار کی پچھ لگو بن کر کسان کی روزی روٹی چھیننے کے زرم کی بھاگے دار ہے یعنی کی ہریانہ وچ سیاست پاگی ہے سمرت کو اور بادل دا حوالہ دے کے دشاند چوٹالا نو ونگاریا ہے رندیف سرجے والا نے تنج کا سیوی ہو جا ڈرامات اسی ہریانے چی کردن دے کٹو کٹ کٹر سرکار دے پچھ لگو نا بڑھو بلکل اے جڑا اپنے شروع دے بچے ڈسکس کر رہے سی کہ اے سستیفے دا جڑا پرباب ہے وہ ملک دی سیاست دوتے پہے گا اور ایتھے پیندہ ہویا نظر آ رہے ہیں کیونکہ جے جے پی دشاند چٹالا جو کے اوپمکھ منتری دے اوڈے تے براجمان نے انہ نو اوڈا تیاگن دی چناؤتی جڑی ہے رندیب سرجے وڑا ہورا بلو دیتی گئی ہے اے نہ دی جے کہ بیکراؤنڈ دیکھ دیا چٹالیاں دی تے بادل فیملی دی اے دو اے جڑیاں جس پارٹنا تعلق رکھ دے اے پروار نے کہ اے سب تو بات اپنے بروکستان تیشی ہوندی گل کہن دے بادل پروار نے تا او گل کہہ دیتی ہے جو میں کہ مخمتری کہن دے کہ تسی ناٹک کیتا چھوٹا سی بہت لیٹ ہے تیو ناٹک دا ذکر جڑا چناؤتی پوروک رندیب سرجے وڑا ہوری کہہ رہے ہیں کہ کٹو کٹ تسی بھی کر دوتا ایس موقع بی جے پی بہت اوکھارا ہوندہ جا رہے ہیں لگاتار ٹکورا ہوریاں کٹاکش کیتے جا رہے ہیں پیلا بھی چرچہ کر رہے ہیں پنجاب دی سیاست نہیں دیکھو پوری قومی سیاست کی اثر ہے جو میں لیڈر آف اپوزیشن جڑے لوگ سبادے بیچ ہے گئے نے ادھیر رنجن چودری کانگریس لیڈر نے کہتا ہے ہر سمرت کو اور بادل نے بڑا ودیہ قدم چکے تھے انہوں نے چلاکہ کیتے ہیں ادھر رندیب سرجے والا ہر سمرت کو اور بادل دا حوالا دے دے کے چٹا لینوں تانے مواردے پہے نے اس دوران پرتاب باجوا دے بھی ایک ٹوئٹ آیا ہے گا پجاب دے راج صاحبہ سانسان نے پرتاب باجوا کی کہہ رہے ہیں ہر سمرت کو اور بادل تھے انہوں نے کہہ بھی انہوں نے کیابنیٹ وزارت چھاٹی ہے یٹ ایسے ڈی ریمینز میں چاہ مانگا بھی پرتاب باجوا دے جڑے ٹوئٹ نے دو ٹوئٹ کیتے نے کالی دل نوں انڈی دا حصہ کیوں بنے آیا ہے یہ ہارف ہارٹڈ سٹیپ ہے گا ایک بار پھر تنج کسے آئے پچھلے ہفتے تک تاک کالی دل جڑا سی پریس کانفرنس ہاں کار کر کے کے اندر سرکار دی اس جڑے اوڈیننسز دی جے کسیدھے پڑھ رہا سی گا اے جڑا اسٹیفہ دیتا گیا ہر سرمت کو اور بادل والوں اوہ پرنسیپل دے اتیاد آریت نہیں ہے it's not one on principle but an attempt to hoodwink the people لوگوں نے بیوکو بنایا جا رہا ہے ہر سرمت کو اور بادل دا استیفہ لوگوں نے بیوکو بنایا جا رہا ہے پرتاب باجوا اپنے ٹوئٹ بیچ کہہ رہے نے it is clear from their stance that this is nothing but a gimmick this resignation نوں ایک gimmick دسیا جا رہا ہے and the people will see through it لوگ سمجھ جانگے لوگ سمجھ جانگے بھی کی بلاف کال کر رہا ہے شیرومنی کالیدل پرتاب باجوا کیپٹن امریندر سنگھ امن اروڑا ساری political پارٹیاں پنجاب دیاں اس اسٹیفے اٹھے اپنے ٹکھے وار شبدی وار کر رہے ہیں لیکن دوجہ پاسے کانگرس دی ہی لیڈرشپ رندیب سرجے والا تے ادھیر اندن چودری جو اس وقت بھی پارلیمنٹ دے وچ ہے درشکان ہوئے بھی دوس دے اس وقت ترسیمت کا اور بادل خود پارلیمنٹ دے وچ موجود ہے جنہیں جس وقت ووٹنگ ہوئی ہے پہلا جڑا بیل آج پاس ہونا سی گا جو کی ایف فارمرز ٹریڈ ایف پی ٹی سی جڑا ایک سی گا فارمرز پروڈیوچ ٹریڈ جڑا ایگریمنٹ سی اس دے سندرب دے وچ جڑا بیل پاس ہونا سی گا جدہ ووٹنگ ہوئی ترسیمت کا اور بادل اوٹھے اپستت سن جدہوں ہاں پکھیے دے بارے سپیکر ساوالو سیکریتی منگی تا اس وقت حرسیمت کا اور بادل کچھ نہیں بولے ظاہری طور تے سکبیر بادل حرسیمت کا اور بادل سارے اس ووٹنگ دے دوران جڑی وائس تو نیم مت جس رو کہنے دے او دے نال اس بیل نو پاس کرتا گیا دوسرا بیل ہے جڑا کی پچھلے دن آج پاس ہوئے تے تیسرے بیل جڑا کانٹریکٹ فارمنگ دے تلق جڑا اہم بل ہے جس دے بیچ کی کانٹریکٹ فارمنگ کمیں کانٹریکٹ کتے جانگے کسان کانٹریکٹ کار سکنگے تے اس دے جتے کئی خرچے جڑے سن اونا دے اس وقت وچار وٹاندرے تو باد ووٹنگ جڑی ہے کلاوز بے کلاوز اس نو پڑتا گیا بل نو کنسیڈریشن لی رکھتا گیا ہے ہاؤس دے سامنے تے اس وقت اسو تے ووٹنگ ہو رہی ہے اسو تے وڈی خبر ہون تک جڑی ہے اس وقت دے development جڑی ہے گئے گی لوگ سوادی کاروائی ہے گئے کیونکہ اس دران تو نو ٹویٹ دکھانے شروع کرتے ہیں نندیب سنگھ شرجے والا جس طریقے نالونہ نے کٹاکس کیتا ہے دیرندن چودری پتا باجوا کی کہہ رہے ہیں سیمت کوربادندہ اسطیفہ اسپک پنجاب دی سیاست دا ساب تو وڈا موڑا لیان والا ایسا اسطیفہ جو سیاست نو نمی نوہار دے گا اسی دی آس اکالی دل کار سکتا ہے لیکن لگاتار اس ڈرامے بازی اس نو بلف کال کردے ہویا اکالی دل دیا جنو برمکت ورودی تیرہ ہے کانگرس دے عام آدمی پارٹی او لگاتار حملے بول رہے ہیں گئے ہر سمت کوربادل بھی اس کاروائی نو کتے ڈرامے بازی تساہی رہے تھے کتے چچی نو خون لگا کے شہاد یا شہید بنن دی گالبات یا اس نے نال اس تی تلنا جڑی گیا ہے اوہ امن روڑا برگیا آگو کردے نظر آرہے ہیں کانگرس دی نظرہ ویچھ اس تی لیٹرشپ دی نظرہ ویچھ اس تی کارڈر دیا نظرہ ویچھ بہت بڑی قربانی ہے جو کی ہر سمت کوربادل دیتی ہے اس سمجھنا اہم رہے گا کہ جڑے ڈلے بیرسی انہوں سامبرد ویچھ شروع بنیے کالی دل کامیاب رہے گا جا نہیں رہے گا پلے ہی انہوں نے دیر آئے دروستہ فیصلہ جڑا ہے وہ ضرور لیا گیا پر ایک بار ہے آپ پر تیش یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہر سمجھ اس تیفے نے کتے نہ کتے مودی سرکار لی کنڈے بیجھ دیتے ہیں کیونکہ ہو رہا نو سوال کھڑن دے ایتھے موقع دے دیتا گیا تیکھے بلکل ایچ آپا جنہیں امرجنس نو ڈرامے باجی کہہ لیے تیٹرکس کے لیے جو کی ویرودی پارٹی انہیں کام ہیں انہوں نے کہنا ہی ہے گا لیکن ایک چھوٹا سٹیپ نہیں ہے کیونکہ جنوے میں پہلا کہہ رہا ہے ہسی کہا بھی چلو ویکتی کا طورتے ہر سمجھ کو اور بادل نو تکلیف ہوئی ہوئی گی جو ادھا جنہوں نے چھڑیا ہوئے گا یا اکالی دل لئی ویکتی کا جنہوں نے بادل پریبار دی کال کری انہوں نے تکلیف ہوئی گی لیکن اکالی دل دے کارڈر دے ویچھ ایک بہت بڑا جوش جڑا ہے گا او سی ویک پارے باڈی لینگویج بدل گئی ہے یہ جیڑی چیز ہے جیڑی زمینی لڑائی سی کٹ تو کٹ کسانہ دے پکھوں حالانکہ ہور بھی اکالی دل سامنے چنوٹیاں بڑی آنے لیکن کسانہ دے نہ اہم مدیان دے ہوتے بے شک یہ فیکٹہ جویں پرطاب باج بانیم نے ٹویٹ ویچھ کیا ہے ایک ہفتہ اسی ہفتے کالی دل پریس کانفرنس ہاں کار کر کے کہ اندری اس جڑے ویدے